فائدہ موجبِ اشکالِ سیغہ میشود گزشتہ سبق میں آپ نے آخری افادہ پڑھا تھا جو نونِ سقیلہ سے متعلق تھا اس کا خلاصہ سن لیجئے نونِ سقیلہ کی گردانوں میں آپ جانتے ہیں کہ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر ان دونوں سیغوں میں واؤ گر جاتا ہے دیکھو یہاں سے واؤ گر گیا اسی طرح یہاں سے بھی واؤ گر جاتا ہے اور اگلا سیغہ ہے یہاں سے یا گر گئی اور کس وجہ سے گری تو اس میں بسرہ والے اور کوفہ والے اہل علم کا اختلاف ہے بسرہ والے کہتے ہیں کہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے یہ واؤ اور یا گرے ہیں جبکہ کوفہ والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ اجتماع سقیلین کی وجہ سے گرے ہیں چونکہ واؤ اور یا بھی سقیل اور آگے نونے سقیلہ بھی آ گیا تو دو سقیل چیزیں جمع ہو گئیں اس لئے ایک کو گرا دیا گیا اور وہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ علف نہیں گرتا تسنیہ کے سیغوں میں علف آ رہا ہے اور اسی طرح جمع مؤنس کے سیغوں میں بھی علف آ رہا ہے لیکن چونکہ علف خفیف ہے سقیل نہیں اس لئے وہ نہیں گرا جبکہ بسرہ والے کہتے ہیں علف اس لئے نہیں گرا کیونکہ اگر تسنیہ کے سیغوں میں علف گرا دیتے تو اس کا مفرد کے ساتھ التباس لازم آتا ہوئی کس کے ساتھ؟ مفرد کے ساتھ التباس اور جمع میں اگر علف نہ آئے تو پھر تین نون جمع ہو جاتے ہیں جو پسندیدہ نہیں تو بہرحال تسنیہ کے اندر یہ علف اس لئے نہیں گرا کیونکہ اگر تسنیہ کا علف گر جاتا تو اس کا مفرد کے ساتھ التباس لازم آتا اس پر پھر مصنف نے اشکال کیا کوفہ والوں کی جانب سے کہتے ہیں کہ اگر یہ وہ اور یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرے ہیں تو پھر چاہیے تھا کہ جس طرح نون خفیفہ تسنیہ اور جمع کے سیغوں میں نہیں آتا نون سقیلہ کو بھی تسنیہ اور جمع کے سیغوں میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ اگر علف گراتے ہیں تو التباس لازم آتا ہے تو التباس سے بھی بچ جاؤ وہ سیغہ ہی نہ لاؤ بھئی ورنہ تو اجتماع ساکنین لازم آئے گا اجتماع ساکنین بھی جائز نہیں ہے اور التباس بھی صحیح نہیں ہے پھر اس کے بعد انہوں نے اجتماع ساکنین کے بارے میں تفصیل بیان کی کہ اجتماع ساکنین ایک علا حدی ہی ہے ایک علا غیری حدی ہی ہے علا حدی ہی یہ ہے کہ پہلا ساکن مددہ ہو سانی ساکن مدغم ہو یا یوں کہیں سانی ساکن مشدد ہو اور دونوں ایک ہی کلمے کے اندر ہوں اگر ایک کلمے میں نہ ہوں تو پھر یہ اجتماع ساکنین علا حدی ہی نہیں ہے بلکہ یہ علا غیری حدی ہی ہے اور پھر یہ بھی وطلہ ہے کہ مزارے اور نون سقیلہ جو ہیں یا نون خفیفہ یہ الگ الگ کلمات شمار ہوتے ہیں ہر ایک کا اپنا معنی ہے مزارے اپنا معنی ادا کرنے کے لئے آتا ہے اور نون سقیلہ اس میں تاقید پیدا کرنے کے لئے آتا ہے دونوں الگ الگ کلمات ہیں مگر شدت امتیزاج کی وجہ سے ان دونوں کو یہ دونوں ایک کلمے کے درجے میں ہیں اور پھر اعتراض کیا کوفہ والوں کی طرف سے بسرہ والوں پر کہ یہ نون سقیلہ جب فیل مزارے کے ساتھ مل جائے جھوڑ جائے تو یہاں وحدت کلمہ کا اعتبار کرتے ہیں یا اس نینیت کا اعتبار کرتے ہیں یعنی اس کو ایک ہی کلمے کے درجے میں شمار کرتے ہیں یا دو کلموں کے درجے میں شمار کرتے ہیں اگر ایک کلمے کے درجے میں شمار کرتے ہیں تو پھر وہ وہ اور یا نہیں گرنے چاہیے کیونکہ وہ تو اجتماعی ساکرین حالا حد ہی بن جائے گا بات سمجھ میں آرہی ہے اور اگر دو کلموں کے درجے میں شمار کرتے ہیں تو پھر تو علف کو بھی گرانا چاہیے حالانکہ آپ نے علف کو باقی رکھا ہے صرف وہ اور یا کو گرائیا ہے اور باقی جو آپ نے کہا کہ یہ التباس سے بچنے کے لیے علف کو نہیں گرائیا کہتے ہیں یہ تو آپ نے بڑی کمزور بات کر دی اس کے لیے تو بچوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں اس لیے کیونکہ ہزار جگہ پر اعلال کی وجہ سے ہی تو التباس ہوتا ہے جیسے ناقص کے مزارے کی جتنی گردانے ہیں چاہے وہ مقصور العین ہیں چاہے مفتوح العین ان میں واحد مؤنس حاضر اور جمع مؤنس حاضر کے سیغوں میں اعلال کی وجہ سے التباس لازم آیا اگر التباس مانع اعلال ہوتا توجہ ہے اگر التباس مانع اعلال ہوتا جیسے وہ کس میں ہے تسنیہ کے سیغوں میں التباس جو ہے وہ اعلال کیلئے کیا بن گیا مانع وہاں علف کیوں نہیں گرائیا التباس بچنے کیلئے تو التباس کیا بن گیا مانع اعلال تو اگر التباس مانع اعلال ہوتا تو جس طرح وہ تسریعہ کے سیغوں میں وہ مانع اعلال ہے اسی طرح یہ واحد مونس حاضر کے سیغوں میں بھی کیا بن جاتا مانع اعلال بنتا اور ان میں اعلال نہ ہوتا لیکن اعلال کیا گیا باوجود اس کے کہ اعلال کے بعد کیا خرابی لازم آ رہی تھی التباس کی بھئی معلوم ہوا آپ اس دلیل کے ذریعے ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے یہ کوئی دلیل نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو ایک جگہ آپ التباس کو جائز قرار دے دیں اور دوسری جگہ التباس کو جائز قرار نہ دیں یہ تو زبردستی ہے بھئی زبردستی اپنی بات من مانے والی بات ہے اگر التباس جائز نہیں تھا تو ہر جگہ جائز نہیں ہونا چاہیے اور اگر جائز ہے تو ہر جگہ جائز ہونا چاہیے دلیل سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں پھر کہا کہ چلو ہم یہ التباس والے اعتراض کو چھوڑ دیتے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ علف کیوں نہیں گرایا التباس سے بچنے کے لیے ہم مان لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات آپ پر اعتراض نہیں کرتے لیکن چلو پھر ہمیں یہ بتاؤ کہ التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز ہوتا ہے یا جائز نہیں ہوتا دو ایس صورتیں التباس سے بچنے کے لیے التباس سے بچنے کے لیے آپ کیا کہیں گے اجتماع ساکنین جائز ہے یا کہیں گے جائز نہیں دونوں صورتوں میں آپ کی بات درست نہیں بیٹھتی کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ التباس سے بچنے کے لئے اجتماع ساکنین جائز ہے پھر تو انہوں نے خفیفہ کے اندر بھی جائز ہونا چاہیے تھے لیکن وہاں توسیغیں نہیں آتے تصنیع والے اور جمع والے سورہ سمجھ میں آرہی اور اگر آپ کہتے ہیں کہ التباس سے بچنے کے لئے اجتماع ساکنین جائز نہیں تو پھر اب مون سقیلا میں بھی جائز نہیں ہونا چاہیے تھا بھ� بات سمجھ میں آرہی ہے کہتے ہیں با حاصل کلام یہ کہ کوفہ والوں کا مذہب کہتے ہیں اس مسئلے میں بڑا قوی اور واضح ہے کہ یہ جو وہ اور یا کو گرایا یہ اجتماعی سقی لین کی وجہ سے گرایا ہے اجتماعی ساکنین کی وجہ سے نہیں گرایا جبکہ بسرہ والوں کا مذہب کسی طور پر بھی درست نہیں بیٹھتا یعنی کبھی اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کبھی دوسرا اعتراض ہوتا ہے اس کے بعد کتاب کا خاتمہ ہم نے شروع کیا تھا جس میں مصنف جو ہے مشکل سیغوں کا بیان فرما رہے ہیں بھئی اب آئیے آج کے سبق پر دیکھئے بھئی آگے سبق فائدہ اکثر بسبب لحوق نون وقایہ بعد افعال موقوفہ یا منجزمہ کے بعد حصفیہ متقلم برنون وقف میں آیت سیغہ اشکال پیدا میکنند یہاں سے مصنف وہی فائدہ ذکر کر رہے ہیں جو پچھلے سیغے میں آپ کو بیان کر چکے اسی کی اب تفصیل کر رہے ہیں مثلا دیکھو فتقون فتقون کونسا سیغہ تھا فا الگ حرف ہے اتتقو امر کا سیغہ ہے جمع مذکر حاضر اور یہ جو نون ہے یہ کیا ہے نونیں وقایہ ہے تو مصنف آپ کو بتلا رہے ہیں کہ اکثر ایسا سیغہ جس پر وقف ہو رہا ہو وقف ہو رہا ہو یا اس پر جزم ہو جزم آ جائے اور پھر اس پر نونیں وقایہ آ جائے اور یا حضف ہو جائے توجہ ہے یہ نونیں وقایہ یا کیلئے لاتے ہیں نا اور یا حضف ہو گئی اور پھر اس نونیں وقایہ پر وقف کر لیا تو یہ سیغہ اشکال پیدا کرتا ہے طالب علم حیران ہوتا ہے کہ سیغہ تو ہے وقف والا سیغہ تو ہے جزم والا یہ آخر میں نونیں اعرابی کہاں سے آ رہا ہے جیسے فتقون دیکھو بظاہر لگتا ہے یہ نون کون سے وہاں کے بعد نون آ رہا ہے جمع کے سیغہ ہے معلوم ہوا بظاہر شبہ پڑتا ہے شاید یہ نونیں اعرابی ہے جمع مذکر کے سیغے میں تو نونیں اعرابی آتا ہے تفصیل سمجھ میں آگئی کیا بتلایا کہ جب افعال موقوفہ یعنی جن پر وقف ہو یا افعال منجزمہ جن پر کیا آ جائے جزم آ جائے اور ان پر جب نونیں وقایہ آ جائے اور پھر یا کے ساتھ اور پھر یا کو گرا دیا جائے اور اس نون پر کیا کیا جائے وقف کیا جائے وقف کیا جائے ورنہ تو نون پر تو کسرا ہوگا نا اگر وقف نہیں کریں گے تو فتقون نون کے نیچے تو زیر ہے لیکن وقف کریں گے تو اب شبہ پڑتا ہے طالب علم حیران ہوتا ہے کہ شاید یہ نونیں اعرابی ہے وقف اور جزم کے باوجود نونیں اعرابی کہاں سے آ گیا طالب علم حیران ہوتا ہے لیکن ذرا غور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نونیں اعرابی نہیں ہے بلکہ نونیں وقایہ ہے بات سمجھ میں آ گئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں فائدہ اکثر بسبب لحوق نون وقایہ اکثر نون وقایہ کے ملنے کی وجہ سے لحوق کا معنی ملنا جڑنا اکثر نون وقایہ کے جڑنے کی وجہ سے بعد افعال موقوفہ یا منجزمہ افعال موقوفہ یا منجزمہ کے بعد ایسا فعل جس پر وقف ہو یا جس پر کیا آ رہا ہو جزم ان کے بعد نون وقایہ کا ساتھ جڑنا کہ بعد حصف یا متقلم کہ یا متقلم کو حضف کرنے کے بعد بر نون وقف میں آیت نون پر وقف آ جاتا ہے سیغہ اشکال پیدا میں کنت تو سیغہ اشکال پیدا کرتا ہے طالب علم متحیر میں شوت طالب علم حیران ہوتا ہے کہ باوصف جزم و وقف نون اعرابی چھگونا آمدہ کہ جزم اور وقف کے وصف کے باوجود باوصف جزم و وقف جزم اور وقف کے وصف کے باوجود نون اعرابی چھگونا آمدہ نون اعرابی کس طرح آ گیا ترجمہ سمجھ میں آ گیا وَهَمْ چُنِي اور اسی طرح افتادنِ حمزہ در درجِ کلام موجبِ اشکالِ سیغہ میشاباد وَهَمْ چُنِي اور اسی طرح افتادنِ حمزہ حمزہ کا گیر جانا یعنی حمزہ وصلی کا گیر جانا در درجِ کلام درجِ کلام میں یعنی درمیانِ کلام میں کلام کے درمیان حمزہ وصل کا گیر جانا موجبِ اشکالِ سیغہ میشاباد سیغہ کے اشکال کا باعث ہوتا ہے سیغہ کے موجب کا کیا معنی باعث اور سبب سیغہ کے اشکال کا سبب ہوتا ہے بلخصوص کے حرفِ کلمہِ دیگر را کہ تیسالِ آن سببِ سقوطِ حمزہ شدہ با سیغہ زم کردہ بے پرسند کہتے ہیں خاص طور پر ادھر دیکھو ایک تو حمزہ وصل درمیان میں آنے کی وجہ سے گیر گیا پھر حمزہ وصل کیوں گیرا درمیان میں آیا تو پیچھے جو حرف تھا جو اس سیغہ کے ساتھ آخر میں آکے جڑ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ حمزہ وصل گیرا ہے اس کو بھی بالخصوص ساتھ ملا کر پوچھو پھر تو تعلیم بڑا ہی حیران ہو جاتا ہے مثلا جیسے جیسے مثال دیں گے آپ کو ترجعی ترجعی اصل میں کیا تھا ارجعی الگ ہے اور یہ مطمئنہ تکی آخر میں کیا آئی تا اور آگے اسی تا کی وجہ سے حمزہ وصل بھی گیرا ہے تو اس تا کو اب آپ نے اس کے ساتھ جوڑ کر پوچھا کہ ترجعی کونسا سیغہ ہے اب طالب علم حیران ہوتا ہے کہ یہ کونسا سیغہ ہے بھئی آخر سے انہیں رابی کیوں گر رہا ہے اور یہ کونسا باب ہے حالانکہ غزرہ غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تا اس کلمے کی نہیں ہے یہ تا پچھلے کلمے کا حصہ ہے اور یہاں شروع میں کیا تھا حمزہ وصل تھا جو کہ گر چکا ہے اور اصل میں کیا تھا ارجعی بات سمجھ میں آگئی یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ ہم چنی افتادن حمزہ در درجے کلام موجب اشکال سیغہ میں شوت اسی طرح حمزہ کا گر جانا بیچ کلام کے اندر یہ سیغے کے اشکال کا سبب ہوتا ہے بلخصوص خاص طور پر کہ حرف کلمہ دیگر را کہ دوسرے کلمے کے حرف کو کہ اتصال آ سبب سقوط حمزہ شدہ کہ اس کا اتصال جو ہے وہ حمزہ کے گرنے کا سبب بنا تھا بات سیغہ زم کردہ اس کو سیغے کے ساتھ ملا کر بپرسند پوچھیں بھئی بات سیغہ زم کردہ زم کا معنیت ہے ملانا بات سیغہ زم کردہ سیغے کے ساتھ ملا کر کے بپرسند پوچھیں تو پھر اور زیادہ اشکال کا باعث بنتا ہے چون ترجعی یہ آپ کی کتابوں میں ترجعی ہوگا یہ تابر پیش کریں بھئی زبر نہیں ہے پیش کریں ترجعی اس میں سے اگر یہ ترجعی سیغہ پوچھیں وَحَاكَزَا اور اسی طرح سُعْبُدُو اگر کسی تعلیم علیہم سے آپ کیا پوچھیں سُعْبُدُو اَزْ يَا اَيُّهَنَّا سُعْبُدُو یہ کس میں سے لیا يَا اَيُّهَنَّا سُعْبُدُو تو اصل میں کیا ہے اُعْبُدُو لیکن اس سے ماقبل سین تھا اس سین کی وجہ سے یہ حمزہ وصل گیرا ہے تو لہذا اس کو بھی ساتھ ملا کر پوچھ لیا اب طالب علیہم حیران ہوتا ہے کہ یہ کونسا سیغہ ہے حالانکہ غور کرے تو پتا چلتا ہے کہ یہ سین پچھلے کلمے کا حصہ ہے اور یہ کیا ہے اُعْبُدُو ہے اَمَر کا سیغہ ہے اور اِرْجِعِ کونسا سیغہ ہے اَمَر ہے کونسا اِرْجِعِ واحد مونس حاضر شابش امر معروف اور اُعْبُدُو یہ کونسا سیغہ ہے جمع مذکر حاضر امر بھئی شابش وَلَرْجِعُ اور اسی طرح لَرْجِعُ سی جیسے مثال کے طور پر لَرْجِعُ ہے اَزْقِي لَرْجِعُ کس میں سے قِي لَرْجِعُ قرآن میں کیا آیا ہے قِي لَرْجِعُ تو یہاں لام کو ساتھ ملا دیا حالانکہ لام تو قیلہ کا حصہ ہے تو لَرْجِعُ اصل میں کیا ہے اِرْجِعُ اِرْجِعُ کونسا سیغہ ہے جمع مذکر حاضر ہے امر سے وَبِرْجِعُون بِرْجِعُون سیغہ کس میں سے از رَبْبِرْجِعُون دیکھا رَبْبِرْجِعُون رَبِّ کی باس ہاتھ جوڑ دی کیونکہ اسی کی وجہ سے حمزہ وصلگیر ہے تو بِرْجِعُون کونسا سیغہ ہے اِرْجِعُون اور کیا ہے کونسا سیغہ جمع مذکر حاضر اور یہ نونِ اعرابی کہاں سے آگیا اِرْجِعُون ہاں یہ نونِ وِقَایہ ہے بھئی اور یا گر چکی ہے اور اس نون پر وقف کر لیا تو شبہ پڑتا ہے شاید یہ نونِ اعرابی ہے بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں وَبِرْجِعُون اِذْرَبْ بِرْجِعُون وَمَا وَلَا کے برمازی مازیِ عبوابِ حمزہِ وَسَل در میں آیت اچھا یہاں ایک اور بات کر رہے ہیں کہتے ہیں دیکھو کچھ عبواب وہ ہیں جن کے مازی کے شروع میں حمزہِ وَسَل آتا تھا جب وہ درمیان میں آئے گا وہ سیغہ تو حمزہِ وَسَل گیر جائے گا تو اس سیغے پر جب مَا اور لَا لے آئیں گے تو حمزہِ وَسَل گیر جائے گا درمیان میں آگیا اور پھر یہ مَا کا اور لَا کا عَلِف بھی ساکن اور اگلا سیغہ جو ہے حمزہِ وَسَل تو گیر گیا اگلا حرف اس کا وہ بھی ساکن مَا اور لَا کا عَلِف بھی ساکن مسئلہ مسئلہ ایک تصبہ پہ ذرا مَا داخل کرو ایک تصبہ کے شروع میں کیا ہے حمزہِ وَسَل تو مَا لے آؤ کیسے پڑھیں گے مَا کا تصبہ بھئی حمزہِ وَسَل تو بیچ میں آگیا اس لئے گر گیا یہ مَا کا عَلِف کیوں گیرا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے کیونکہ مَا کا عَلِف بھی ساکن آگے حمزہِ وَسَل گرنے کے بعد جو کاف رہ گیا وہ کاف بھی ساکن تو اجتماعی ساکنین آیا اول حرف مَدَّا تھا عَلِف اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا مَكْتَصبہ تو کہتے ہیں یہ جو مَا اور لَا ہے یہ جب ان افعال پر داخل ہوتے ہیں جن کے شروع میں کیا ہو حمزہِ وَسَل تو یہ مَا اور لَا کا عَلِف بھی گر جاتا ہے اور پھر سیغہ اشکال پیدا کرتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَمَا وَاللَّا کے بر ماضیِ ابوابِ حمزہِ وَسَل در میں آیت کے مَا اور لَا جو کہ حمزہِ وَسَل کے عَبواب کی ماضی پر در میں آیت داخل ہو جاتے ہیں تو عَلِفِ اِنحَر دو ہم میں افتت تو ان دونوں کا عَلِف بھی گر جاتا ہے پس مَجْتَنَبَ مَنْ فَطَرَ لَنْ فَجَرَ مَسْتُورِدَ وَأَمْسَالِ عَامِ شَوَد اور اس جیسے ہو جاتے ہیں سیغے پھر اس جیسے ہو جاتے ہیں دیکھو مَجْتَنَبَ یہ تلفز کے اعتبار سے لکھا کتابت کے اعتبار سے لکھنا چاہیے تھا اور عِجْتَنَبَ کا حمزہ بھی لکھنا چاہیے تھا کیونکہ حمزہ وصل تلفز سے گرتا ہے کتابت سے نہیں گرتا لکھنا پڑتا ہے لیکن مصنف جو ہے وہ تلفز کے اعتبار سے سیغہ لکھ رہے ہیں تو اب وہ اور زیادہ اشکال پیدا کر رہے ہیں تالیوی علم حیران ہوتا ہے مَجْتَنَبَ یہ کونسا سیغہ ہے شروع میں تو میم آ رہا ہے پتہ نہیں یہ زرف کا سیغہ ہے یہ کونسا اور یہ آخر میں یہ پھر زبر کیوں آ رہا ہے اس کے بات سمجھ میں آ رہی ہے تُو مَجْتَنَبَ مَنْ فَاتَرَ لَنْ فَاجَرَ دیکھو لَنْ فَاجَرَ اس کے شروع میں لا آ گیا اصل میں کیا تھا این فاجارہ اسی پر لا آیا تو کیا بن گیا لَنْ فَاجَرَ بظاہر یوں لگتا ہے شاید اس پر لَنْ ناسِبَ داخل ہوا ہے طالب علم دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور اس کو سیغے کا پتہ نہیں چلتا اسی طرح مَسْتُورِدَ مَسْتُورِدَ اصل میں کیا تھا مَا اُسْتُورِدَ اُسْتُفُعِلَ بابِ استفعال کا ماضی مجھول ہے اُسْتُورِدَ تو کیسے پڑھیں گے مَا داخل کرو مَسْتُورِدَ صورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں مَوْمْ سَالِ عَامِ شَاد اور اس جیسے سیغے بن جاتے ہیں وہ باعثِ اشکال میں گردد اور اشکال کا باعث ہو جاتے ہیں بلخصوص در بابِ انفعال خاص طور پر بابِ انفعال میں ابھی جیسے گزرا لَنْ فَجَرَ انْفَعَلَ بابِ انفعال ہے نا حمزہ وصل ہے شروع میں اور لا داخل ہوا تو یوں لگتا ہے جیسے شروع میں لَنْ ناسِبَ آ رہا ہے حالانکہ لا داخل ہوا ہے بات سمجھ میں آگئے یہی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں بلخصوص در بابِ انفعال خاص طور پر بابِ انفعال میں کہ لا صورتِ لَنْ برماضی اور ما صورتِ من پیدا میں ایک انت کہ لا جو ہے وہ ماضی میں لَنْ ناسِبَ کی صورت بنا لیتا ہے اور ما جو ہے وہ من کی صورت پیدا کر دیتا ہے ما کو طالب علم کیا سمجھتے ہیں شاید یہ من ہے بھئی کیسے؟ اسی انفجارہ پر ذرا ما داخل کر دو کیا بن گیا؟ من فجارہ تو دیکھو یوں لگتا ہے یہ من الگ ہے اور فجارہ الگ ہے تو کہتے ہیں وَمَا صورتِ من پیدا میں ایک انت اور ما جو ہے من کی صورت پیدا کر دیتا ہے مَحْلُولِينَ مَحْلُولِينَ یہ کونسا سیغہ ہے؟ جمع مذکر یہ دیکھو خود بتا رہے ہیں کہتے ہیں مَحْلُولِينَ علاوہ جمع مذکر مفعول ایک تو جمع مذکر ہے مفعول کا مَفْعُولُن جمع بناو مَفْعُولُونَ حالتِ نسبی جری میں لے جاؤ مَفْعُولِينَ تو یہ بھی کیا ہے؟ مَحْلُولِينَ سورت سمجھ میں آرہی ہے ایک تو یہ جمع مذکر مفعول کا سیغہ ہے حالتِ نسبی جری میں اور کیا سیغہ ہو سکتا ہے؟ وہ دیکھو خود بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ مَحْلُولِينَ علاوہ جمع مذکر مفعول کے پرسیدہ شوات کہ وہ جمع مذکر مفعول کے علاوہ جو پوچھا جاتا ہے بھئے دیکھو طالب علم سے پوچھیں گے مَحْلُولِينَ کونسا سیغہ ہے؟ وہ فوراں بتا دے گا کہ جمع مذکر مفعول کا سیغہ ہے حالتِ نسبی جری میں توجہ ہے؟ تو اس سے پھر پوچھا جاتا ہے اس کے علاوہ کونسا سیغہ ہے؟ اس کے علاوہ یہ معنی ہے عبارت کا ترجمہ سنو علاوہ جمع مذکر مفعول کے پرسیدہ شوات علاوہ جمع مذکر سالم کے جو پوچھا جاتا ہے تو وہ بہمی قائدہ برمی آیت وہ اسی قائدے پر نکلتا ہے وہ اسی قائدے پر کیا مانا؟ یہ جو بھی ہم نے بیان کیا کہ ما داخل ہو گیا ما داخل ہوا اور اس کی وجہ سے اشکال پیدا ہوا کہ ما احلولینہ کہ اصل میں کیا تھا؟ ما احلولینہ سیغہ ہے جمع مؤنس غائب احلولینہ کونسا سیغہ ہے؟ جمع مؤنس غائب نفی نفی ہے نا ما آگئے شروع میں ماضی مجھول است اور کیا ہے؟ ماضی مجھول ہے ناقص ناقص ہے ازبابِ افعیعال یہاں حمزہ ہونا چاہیے یہ افعیعال ہے بھئی کیا ہے؟ ہاں تو یہ حمزہ یہاں ہونا چاہیے ازبابِ افعیعال اچھا افعیعال میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ اخشی شان ہاں افعیعال اخشی شان اخشی شان اور احدیداب احدیداب بھئی اس کے ماضی لاؤ احداو دابا اور مجھول بناو احدودی با احدودی با یہاں کیا بنے گا؟ اخلولی جی؟ اخلولی اخلولی ماضی ہے اخلولا یہ ماضی معروف ہے اور مجھول کیا ہوگا؟ اخلولی 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 تو ماضی مجھول اس کا کیا آئے گا؟ اخلولی ہاں گردان کیسے ہوگی؟ اخلولی احلولیتا احلولینا دیکھا یہ ہے احلولینا جمع مؤنس غائب اور اسی پر ما داخل کر دو کیا بن گیا محلولینا دیکھا یہ ہے محلولینا تو یہ سیغہ ما احلولینا بھئی کیا بن گیا محلولینا سیغہ جمع مؤنس غائب دیکھ رہے ہیں کتاب پر سیغہ ہے جمع مؤنس غائب نفی ماضی مجھول ہے ناقص ازباب افعیعال ناقص ہے باب افعیعال سے وَأَكْسَرْ مَذْرُوبِ بِنَا مِن پُرْسَند آپ کے کتابوں میں مذْرُوبی نہ ہوگا اس کو مذْرُوبِ بِنَا کریں بھئی یہ دوسری بھی با ہے تو مذْرُوبِ بِنَا مِن پُرْسَند اکثر مذْرُوبِ بِنَا کے بارے میں پوچھتے ہیں وَآہمی سیغہ است اور وہ بھی یہی سیغہ ہے اَذْ افعیعال بہمی قائدہ باب افعیعال سے اسی ذابطے سے مذْرُوبِ بِنَا بھی یہی سیغہ ہے کس طرح باب افعیلال بھئی پہلے تھا باب افعیعال بھئی آپ نے اخداؤ دا بھئی اخداؤ دیبو کی گردان اس میں پڑی ہے اب ہے باب افعیلال اس میں آپ نے کونسی گردان پڑی ہے احمیرار بھئی احمیرار احمیرار سے ماضی کا سیغہ بناو بھئی احمار را اور مجھول کیا ہے احمور را اور اسی طرح بنا لو احمار را ازراب ازراب اور مجھول بنا لو احمور را اضروب اچھا اضروبہ کی گردان کریں ازروبہ ازروبہ ازروبو ازروبت ازروبی بنا احمور ریرنا احمور ریرنا جی تو یہ ازروبی بنا تھا پھر ما نافیہ داخل ہوا تو کیا بن گیا مضروبی بنا تو کہتے ہیں وہ اکثر مضروبی بنا میں پورسند اکثر مضروبی بنا پوچھتے ہیں وآہمی سیغہ از افعی لال بہمی قائدہ اور وہ یہی سیغہ ہے باب افعی لال سے اسی ذاتے سے فرق سمجھ میں آیا محلولینا وہ باب افعی عال سے تھا اور مضروبینا یہ باب افعی لال سے ہے بھئی قائدہ بھئی سیغہ سیوم اچھا تو سیغہ سیوم تیسرا سیغہ فدارعتم یہ کونسا سیغہ ہے جے فا الگ ہے اور آگے کیا ہے ادارعتم اور ادارعتم کونسا باب ہے یہ باب تفاعل ہے باب تفاعل تفاعل اور باب تفاعل میں آپ نے قوانین پڑھے تھے ان میں کچھ حروف کا ذکر تھا کہ اگر وہ فا کی جگہ آ جائیں تو تا کو بھی فا سے بدل کر اس میں ادغام کرتے ہیں ان میں ایک کیا تھا دال تھا کیا تھا دال تو باب تفاعل تفاعل توجہ ہے تفاعل یہ فا کی جگہ کیا آ جائے دال تو تا کو بھی دا کر کے دال میں ادغام اور پھر شروع میں حمزہ وصل بھی لے آئیں گے جیسے باب آیا تھا اساقلا اساقلا گردانوں میں نے انہیں ذکر کیا تھا تو باب پھر بن جائے گا باب افاعل تفاعل سے کیا بن گیا افاعل اور مصنف نے بتلایا تھا کہ بعضوں نے یہ افاعل کو الگ شمار کیا ہے حالانکہ یہی باب کس سے بنا ہے باب تفاعل سے بنا ہے تو یہ کیا تھا ادارعتم اصل میں کیا تھا تدارعتم کیا تھا تدارعتم کونسا سیغہ ہے جمع مذکر حاضر ماضی معروف بھئی باب افاعل پھر کیا کیا تا کو بھی دال کر کے دال میں ادغام کیا اور شروع میں حمزہ وصل بڑھا دیا تو کیا بن گیا ادارعتم بھئی اور پھر فا کی وجہ سے حمزہ وصل گر گیا فدارعتم تو بیان کیا ہے کہتے ہیں فدارعتم دیکھا بھئی یہ کاتب نے فدہ کو الگ کر دیا ہے اور رعتم کو الگ کر دیا ہے یہ ایک ہی سطر میں ہونا چاہیے بھئی یہ ایک ہی کلمہ ہے فدارعتم سیغہ جمع مذکر حاضر اس بات ماضی معروف محمود اللام اور یہ کیا ہے محمود اللام ہے دارعتفاعل تدارعتم دیکھا حمزہ کہاں آ رہا ہے آخر میں اللام کی جگہ تو یہ محمود اللام ہے از افاعلہ کس باب سے باب ہے افاعلہ سے وہی باب تفاعل سے بنا ہے ادارعتم بودا اصل میں یہ کیا تھا ادارعتم تھا بسبب آمدن فا فا کے آنے کی وجہ سے حمزہ وصل افتادہ حمزہ وصل گر گیا اگلا سیغہ بھئی سیغہ چہارم لنفضو 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 کونسا سیغہ ہے بھئی جی یاد رکھیں یہ لام تاقید آیا ہے لام تاقید اصل میں کیا تھا انفضو جی تو جب لام تاقید آیا تو حمزہ وصل گر گیا تو کیا بن گیا لنفضو تو کہتے ہیں سیغہ جمع مذکر غائب اس بات ماضی معروف مزعف اور کیا ہے ہفت اقسام میں مزعف ہے از انفعال بابی انفعال سے انفضو تھا نا انفعال ہے چون لام تاقید برا در آمد جب لام تاقید اس پر آ گیا داخل ہو گیا تو حمزہ وصل بی افتا تو حمزہ وصل گر گیا لنفضو شتو لنفضو ہو گیا دیکھا یہ دوسری دفعہ جو سیغہ لکھ رہے نا اصل رسم الخط میں یوں ہونا چاہیے یہ لام کے اندر جو علف ہے نا یہ انفضو کا علف ہے صرف لام تاقید اس پر داخل ہوا ہے لا داخل نہیں ہوا آگے دیکھیں سیغہ پنجم استغفرت استغفرت کونسا سیغہ ہے طالب علم حیران ہوتا ہے کہ استغفرت ہونا چاہیے یہ استغفرت کہاں سے آ گیا تو یاد رکھو یہ حمزہ استفہام اس پر آ گیا حمزہ اور حمزہ استفہام پر تو زبر آتی ہے تو اور پھر استغفرت کا حمزہ درمیان میں ہونے کی وجہ سے گر گیا تو کیا بن گیا ہاں حمزہ اب استغفرت بن گیا پہلے کیا تھا استغفرت پھر حمزہ استفہام آیا تو کیا بن گیا آ استغفرت آ استغفرت پھر دوسرا حمزہ گر گیا کیونکہ وہ تو حمزہ وصل ہے تو کیا رہ گیا استغفرت سورہ سمجھ میں آ گئی تو سیغہ پنجم استغفرت بیان بسبب آمدن حمزہ استفہام حمزہ استفہام کے آنے کی وجہ سے حمزہ وصل افتادا حمزہ وصل گر گیا و حمزہ مفتوحہ در موزع حمزہ وصل موجیب اشکال سیغہ گردیدا اور حمزہ مفتوحہ در موزع حمزہ وصل حمزہ وصل کی جگہ میں حمزہ وصل تو کیا تھا مقصور اس کی جگہ کیا آ گیا حمزہ مفتوحہ تو یہ اشکال کا سبب بن رہا ہے پھر سنو کہتے ہیں وہ حمزہ مفتوحہ درموزعی حمزہ وصل حمزہ مفتوحہ جو ہے حمزہ وصل کے مقام میں موجب اشکال سیغہ گردیدہ وہ سیغے کے اشکال کا باعث ہو گیا وہ سیغے کے اشکال کا سبب بن گیا اصل سیغہ استغفرتہ اصل سیغہ جو ہے وہ استغفرتہ ہے کہ اشکال نہ دارت کے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے سیغہ ششم تظاہرون تظاہرون کونسا سیغہ ہے جی بابے بابے تفاعل کونسا سیغہ جاؤں مذکر غائب ماضی ہے مزارے ہے جی مزارے ہے مزارے ہے جی تظاہرہ بناو باب بناو ذرا تظاہرہ یتظاہرہ جی یتظاہرہ گردان کرو یتظاہرہ یتظاہرانی یتظاہرون یتظاہرون یہ تو ہے تظاہرون اور آپ کہہ رہے ہیں یتظاہرون یتظاہرون جی یتظاہرون ہاں شابر یہ مخاطب کا سیغہ ہے تتظاہرون تھا اصل میں اور آپ نے پڑھا ہے کہ باب تفاعل اور باب تفاعل کون سے دو باب باب تفاعل اور باب تفاعل کے مزارے میں اگر دو تائے مفتوحہ جمع ہو جائیں تو ایک کو گرانا جائز ہے تو ایک تا گر گئی اور پھر اس کی وجہ سے اشکال ہوا تو کہتے ہیں سیغہ ششم تظاہرون سیغہ جمع مذکر حاضر اس باتے فیلے مزارے معروف استفاعل کس باب سے باب تفاعل سے تتظاہرون ابود یہ تتظاہرون تھا یک تا بقائدہ معلومہ حضف شدہ ایک تا جو ہے وہ جو معلوم ذابطہ ہے اس کی وجہ سے حضف ہو گئی سیغہ ہفتم لِتُکْ مِلُو لِتُکْ مِلُو یہ کونسا سیغہ ہے کتاب میں نہ دیکھو ویسے بتاؤ ہاں ذہن لڑاؤ کتاب میں سیغہ کا حل دیکھو گے تو فائدہ کیا لِتُکْ مِلُو کونسا سیغہ ہے جامع مزاکر حاضر اور یہ لام کونسا ہے طالب اللہ سمجھتا ہے شاید یہ لام امر ہے لام امر اور لام امر حاضر کے سیغوں میں تو معروف میں تو نہیں آتا مجھول میں آتا ہے اِذْرِب لِتُو ذرَب اِذْرِب میں تو لام نہیں آرہا لِتُو ذرَب مجھول میں آرہا ہے لیکن یہ لِتُکْ مِلُو یہ تو معروف کا سیغہ ہے تو دالب اللہ ہیران ہوتا ہے کہ یہ معروف کے سیغے پر لام امر کیسے آ گیا اشکال سمجھ میں آرہا ہے تو دراصل یہ لام امر نہیں ہے یہ لام جار رہا ہے لام جار رہا ہے اور اس کے بعد ان مقدر ہے ان مقدر ہے داخل ہو کر اس کو مستر کے یعنی اسم کے معنی میں کر دیتا ہے اور لام جار رہ بھی تو اسم پر داخل ہوتا ہے فیل پر داخل تو یہاں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ فیل پر لام جار رہ کیسے داخل ہو گیا حروف جار رہ تو صرف کس پر داخل ہوتے ہیں اسم پر اسی لئے جر اسم کا خاصہ ہے کیونکہ وہ حرف جر کی وجہ سے آتا ہے تو اس پر لام جار رہ کیسے داخل ہوا تو جواب بھی گزر گیا کہ یہاں دراصل کیا مقدر ہے آن اصل میں تھا آن تکمیلو اس آن تکمیلو پر یہ تو جب آن داخل ہوتا ہے فیل پر وہ اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے مستر تو جب یہ مستر کے معنی میں ہو گیا تو اس پر لام کا داخل کرنا جائز ہوا سورہ سمجھ میں آگئے تو لہٰذا یہاں آن مقدر ہے اور اس آن نے تکمیلو کے آخر سے نون اعرابی گرا دیا آن کیا کرتا ہے نصب دیتا ہے نا تو نصب جو نصب دینے والے عامل ہیں وہ آخر سے کیا کرتے ہیں نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں جیسے لن یزریبہ لن ناسبہ کیا کرتا ہے نصب دیتا ہے لن یزریبہ لن یزریبہ لن یزریبو دیکھو نون اعرابی کو گراتا جا رہا ہے تو یہاں بھی آن نے کیا کیا آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا تو کہتے ہیں سیغہ جمع مذکر حاضر اس بات فیل مزارع معروف صحیح از افعال صحیح ہے باب افعال سے نون اعرابی بسبب ان یہ ان لکھا ہوا آپ کی کتابوں میں ان نہیں ان نون اعرابی بسبب ان نون اعرابی جو ہے وہ ان کی وجہ سے کہ بعد لام جارہ مقدر جو کہ لام جارہ کے بعد مقدر ہے اس ان کی وجہ سے نون اعرابی جو ہے ساقت شدہ کیا ہو گیا ساقت ہو گیا عبارت ٹھیک کر لی پھر دیکھئے کہتے ہیں نون اعرابی بسبب ان کے بعد لام جارہ مقدر ساقت شدہ نون اعرابی جو ہے وہ ان کی وجہ سے جو کہ لام جارہ کے بعد مقدر ہے ساقت ہو گیا درہم چو سیغہ وجہ اشکال این است اس جیسے سیغوں میں درہم چو سیغہ اس جیسے سیغوں میں وجہ اشکال این است اشکال کی وجہ یہ ہے کہ لام را لام امر پنداشتا что لام کو لام امر سمجھ کر پنداشتن کا معنی ہوتا ہے سمجھنا خیال کرنا کہ لام را لام امر پنداشتا کہ اس لام کو لام امر سمجھ کر طالب علم متحیر میشود طالب علم حیران ہوتا ہے کہ در حاضر معروف لام امر چگونا آمد کہ حاضر معروف کے اندر لام امر کیس طرح آ گیا بات سمجھ میں آگئے آگئے دیکھئے بھئے سیغہ ہشتم یہ کونسا سیغہ ہے کتاب میں نہ دیکھیں مجھے بتائیں سیغہ بھئی واحد مؤنس غائب فیلِ عمر ہے بھئی عمر ہے اور یہ وہ الگ حرف ہے بھئی الگ حرف ہے عطف کے لئے اور اصل میں کیا تھا لیتا اتی اور یہ ہفت اقسام میں کیا ہے اتا یا اتی کیا ہے محمود الفا بھی ہے اتا اور ناقص بھی ہے اتا یا اتی تو اس سے عمر کیا آئے گا ای تی تاتی سے عمر بناو بھئی تاتی مزارے کیا آئے گا یا اتی یا اتیانی یا اتونا تاتی تا اتیانی یا اتینا تاتی تا اتیانی تا اتونا تا اتیانی تا اتینا آتی نا اتی تو حاضر کا سیغہ کیا آیا تا اتی مزارے میں حاضر کا سیغہ کیا آیا تا اتی اس تعتی سے عمر بنانا ہے تو شروع سے علامت مزارے گرا دی اور آگے حمزہ چونکہ ساکین ہے تو شروع میں حمزہ وصل لے آئے اور حمزہ وصل یا مضموم لاتے ہیں یا مقصور لیکن کس کو دیکھتے ہیں عائن کو اور تعتی اس میں عائن کیا ہے مقصور ہے تو حمزہ وصل بھی کون سا لائیں گے مقصور لائیں گے اور آخر سے یا گر جائے گی حرف علیت آخر سے جزم اور وقف کی صورت میں گیر جاتا ہے تو کیا بن گیا اعتی دو حمزہ جمع ہو گئے اور دوسرا ساکین ہے تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں دوسرے کو دوسرے حمزہ جو ساکین ہو اگر دو حمزہ جمع ہو جائیں اور دوسرا ساکین ہو تو اس کو پہلے کی حرکت کے معافق حرف علیت سے بدل دیتے ہیں اور پہلے پر ہے کسرا اور کسرا کے معافق کیا یا تو کس سے بدل دیئے اس کو یا سے تو کیا بن گیا ایتی امر آیا ایتی اور مجھول کیا آئے گا لیتو اتا اور غائب کیا آئے گا لییعتی 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 کی طرح ہے لیتا اتی گردان کس طرح ہوگی لییعتی لیعتی لیعتو لیتا اتی دیکھا یہ واحد مؤنس غائب کا سیغہ ہے لیتا اتی تو لیتا اتی اس میں تو لام امر اور لام امر کے نیچے کیا ہوتا ہے کسرا ہوتا ہے تو ولتا اتی یہاں تو لام ساکن ہے تو آگے اس کی وجہ بتائیں گے آپ کو یاد رکھو یہ جو لام امر ہے اس پر جب واؤ داخل ہو جائے واؤ عطف تو اس صورت میں اس لام کو ساکن کرنا واجب ہے ولیتا اتی یوں نہیں پڑھ سکتے آپ بلکہ کیا پڑھنا پڑے گا ولتا اتی مثلا لیتا ذریب ہے اس پر واؤ لیاؤ کیا پڑھو گے ولتا ذریب صورت سمجھ میں آرہی ہے اس کو ساکن کرتے ہیں ساکن کرتے ہیں وجہ یہ کہ عرب جو ہیں جہاں بھی فاعل وزن آجائے کونسا وزن آجائے فاعل چاہے وہ وزن بالعصالت ہو چاہے بالعرض ہو چاہے وہ وزن بالعصالت ہو یعنی اصل میں یہی وزن ہے اس سیغے کا وزن ہی فاعل ہے لام کی حرکت کا اعتبار نہیں اس لئے لام پر میں کچھ نہیں پڑھ رہا لام پر چاہے تنوین ہو چاہے تنوین نہ ہو چاہے زبر ہو زیر ہو پیش ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن باقی کیا ہو فاعل فاعل صورت سمجھ میں آرہی ہے تو فاعل وزن جہاں بھی آجائے چاہے اصالتن ہو چاہے بالعارض ہو یعنی عارضی طور پر ہو تو اس صورت میں عرب درمیان والے حرف یعنی عین کو ساکن کر دیتے ہیں یعنی ساکن کرنا جائز ہے واجب نہیں ہے بلکہ جائز تو یہاں بھی دیکھو لی تعتی اس پر کیا آیا واؤ تو کیا بن گیا وَلِی تَعْتِ وَلِی تَعْتِ وَلِی تَفَاعِلَ فاعل وزن بن گیا یا نہیں اسالتن تو فاعل وزن نہیں کیونکہ اصل وزن یہ تو وہ تو الگ کلم ہے اس کے ساتھ آ کر جڑا ہے تو یہ اسالتن اسیغے کا وزن تو یہ ایسا نہیں ہے لیکن عارضی طور پر یہ صورت بن گئے یہ وزن بن گیا اور جہاں بھی یہ وزن بنے چاہے اسالتن ہو چاہے عارضی طور پر ہو تو وہاں پر عائن کو ساکن کرنا جائز ہے صورت سمجھ میں آگئے تو اللہم کو ساکن کر دیئے تو کیا بن گیا وَلْتَعْدِ پہلے کیا تھا وَلِتَعْدِ دیکھو وَلِتَ فَاعِلَ دیکھو وزن بن رہا ہے صورت سمجھ میں آگئے تو جہاں بھی یہ فاعل وزن بنے گا عائن کو ساکن کرنا جائز ہے لیکن یہاں جب لام عمر پر وَو آ جائے پھر اس کو ساکن کرنا واجب ہے یہاں پر یہ واجب ہے اور وہ کسرت استعمال کی وجہ سے کس کی وجہ سے چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور کسرت استعمال خفت کا تقاضہ کرتی ہے کہ لفظ کو ہلکا ہونا چاہیے اور آسانی سے حرکت آدھا ہوتی ہے یا سکون آدھا آسانی سے آدھا ہوتا ہے سکون جو ہے وہ آسانی سے آدھا ہوتا ہے وَلِتَعْتِ اور ایک ہے وَلْتَعْتِ کس کو پڑھنا آسان وَلْتَعْتِ یہ لام کو ساکن پڑھنا آسان ہے تو لہذا اس لیے یہاں کسرت استعمال کی وجہ سے یہاں ساکن کرنا واجب ہے باقی جہاں بھی فعل وزن آئے آپ کے لیے اس کو ساکن کرنا جائز ہے اسی طرح فعل وزن میں بھی اسی طرح ہے کس میں؟ فعل وزن میں بھی اسی طرح ہے فعل وزن جہاں بھی آجائے تو وہاں پر بھی عین کو ساکن کرنا جائز ہے جیسے شاید غالباً میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہو والے سب رحم اللہ کا قصیدہ ہے اور اس میں آتا ہے وَهُوَا ہوا ضمیر ہے اور اس پر وَاو داخل ہو گیا تو کیا بن گیا؟ وَهُوَا تو دیکھو فعل وزن بن گیا یعنی فعل فعل تو لہذا عین کو ساکن کرنا جائز اسی طرح قصیدے میں کیا ہے؟ وَهُوَا قصیدے میں کیا ہے؟ وَهُوَا دیکھا یہ اس ذابطے کی تحت اس کو ساکن کیا گیا کیونکہ اگر وہ ہوا پڑے تو شیر کا وزن وہاں سہی نہیں رہتا تو ضرورت شیری کی بنا پر اس کو کیا کر دیا گیا؟ ساکن تو فعل کو فعل پڑنا جائز اسی طرح فعل کو فعل پڑنا بھی جائز اسی طرح فعل فا اور عین دونوں کے نیچے اگر کسرہ آیا رہا ہے فعل وزن اگر آئے تو وہاں بھی عین کو ساکن کرنا جائز ہے اور فعل پڑنا جائز بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو باقی سب جگہ یہ قانون جوازی ہے لیکن لام عمر پر جب وہاں داخل ہو جائے پھر اس کو ساکن کرنا واجب ہے اور اگر فا آجائے فل تعتی تو پھر واجب نہیں ہے پھر جائز ہے صرف وہاں کی صورت میں کیونکہ وہاں کسیر الاستعمال ہے اس طرح کہ لام عمر پر وہاں داخل کر دیتے ہیں اور کسرت استعمال خفت کا تقاضہ کر دی ہے آپ دیکھئے کتاب پر سیغہ حشتم والتعتی بیان سیغہ واحد مؤنس عمر غائب معروف محموز فا و ناقص یائی محموز فا ہے اور ناقص یائی ہے عطا یعطی از زاربہ باب زاربہ سے لام عمر بسبب در آمدن واؤ لام عمر جو ہے واؤ کے داخل ہونے کی وجہ سے ساکن شدہ ساکن ہو گیا وقاعدہ چنین است اور قاعدہ یوں ہے کہ لام عمر بعد واؤ وجوبن ساکن میشود کہ لام عمر جو ہے وہ واؤ کے بعد وجوبن ساکن ہو جاتا ہے و بعد فا جوازن اور فا کے بعد جوازن ساکن ہوتا ہے و سبب اشعین کے اور اس کا سبب یہ ہے کہ عرب ہر جا کے وزن فاعل باشد ہر جا جہاں فاعل وزن ہو بالعصالت یا بالعرض چاہے بالعصالت فاعل وزن ہو چاہے بالعرض بالعصالت کیا معنی؟ اصل مین سیغے کا یہی وزن ہو جیسے کتف کتف کسے کہتے ہیں؟ کندھے کو تو کتف فاعل وزن ہے یا نہیں؟ تو اس میں کیا پڑھنا جائز؟ کاتفون دا کو ساکن کرو عائن کو ساکن کرو کیا بن گیا؟ کاتفون اور یہ بالعصالت وزن ہے سیغے کا وزن ہی یہ ہے فاعل کتف اور یہاں جو آیا ولی تعتی یہ عصالتن ہے یہ عارضی طور پر آ گیا عارضی طور پر آ گیا تو کہتے ہیں عرب ہر جا وزن فاعل باشد بالعصالت یا بالعارض وسط را ساکن میکنن عرب جو ہیں ہر جا جہاں پر وزن فاعل ہو بالعصالت ہو یا بالعارض تو وسط را ساکن میکنن درمیان کو ساکن کر دیتے ہیں درکتفن میکویند ایک اور کتف یہاں ہونا چاہیے درکتف کتف کے وزن میں عرب کیا کہتے ہیں کتفن کہتے ہیں ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے درکتف کس میں کتف میں کتفن میں گویند عرب کیا کہتے ہیں کتفن کہتے ہیں بھئی کتفن میں کتفن کہتے ہیں تو یہ کتفن سے پہلے ایک لفظ کتفن ہونا چاہیے عبارت ٹھیک کر لی تو کہتے ہیں درکتفن کتفن میں گویند کتفن کے لفظ میں وہ کتفن کہتے ہیں وَمَابَادِ لَامُ مُتَحْرِقْ مِن بَاشَدْ اور لام کا ماباد جو ہے وہ متحرک ہوتا ہے لام کا ماباد کیا ہوتا ہے ابھی بتلا رہے ہیں اس کے پچھلی بات سے جوڑے یہاں سے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں بھئی وَوْيَا فَا جب لامِ عمر پر داخل ہوتے ہیں تو لامِ عمر کیا ہے مقصور اور لامِ عمر کا ماباد کیا ہے متحرک لِتَعْتِي کوئی بھی سیغہ لے لو لِتَعْتِي لِعَذْرِب لِتَعْذْرِب لام کا ماباد کیا ہے متحرک ہے اور اس پر کیا داخل ہوگا وَوْيَا فَا تو کیا بن گیا وَلِتَ وَلِيَا دیکھو آگے فَاعِلَسْ وَزَنْ بَن گیا یا نہیں بن گیا یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَمَا بَعْدِ لَام متحرک میں باشد اور لام کا ماباد متحرک ہوتا ہے پس بَدُخُولِ وَوْيَا فَا سُورَتِ فَاعِلْ بِالْعَرَزْ پیدا میکُنَد پس وَوْيَا فَا کے داخل ہونے سے پس بَدُخُولِ وَوْيَا فَا وَوْيَا فَا کے داخل ہونے سے سُورَتِ فَاعِلُن بِالْعَرَزْ پیدا میکُنَد فَاعِلُن یہ لام پر تنوین ضروری نہیں ہے بھئی یہ کتابت میں لکھ دیا لام پر چاہے تنوین ہو چاہے تنوین نہ ہو اور چاہے کوئی بھی حرکت ہو تبارہ سُورَتِ فَاعِلْ بِالْعَرَزْ پیدا میکُنَد یہ فَاعِلْ بِالْعَرَزْ کی سُورَت بَدَان دیتی ہے یعنی عارضی طور پر کونسی سُورَت بنا دیتی ہے فائل جب وَو اور فَا آ جائیں لامِ عمر پر پس لام را ساکن میکنن پس لام کو ساکن کر دیتے ہیں وَوَجْهِ وُجُوب اچھا بھئی لام کو ساکن کرتے ہیں لام کو ساکن کرنا جائز ہے لیکن یہ وَو میں واجب کیوں ہے جب وَو آئے گا تو پھر لام کو ساکن کرنا جائز نہیں ہے بلکہ واجب ہے لامِ عمر کو تو میں نے وجہ بتلا دی وہ وجہ وجوب در وَو کسرت استعمال است اور وجوب کی وجہ وَو کے اندر کسرت استعمال ہے وَلْتَعْتِرَا اَزْتَعْتِ مُزَارِ گْرِفْتَانْد وَلْتَعْتِ قُوْ اَزْتَعْتِ تَعْتِ جو مُزَارِهِ کا سیغہ ہے اس سے گریفتاند بنایا ہے یائِ آخر بَسَبَبِ لَامِ عمر افتادہ یائِ آخر جو ہے آخر کی جو یا ہے بَسَبَبِ لَامِ عمر کس کی وجہ سے لامِ عمر کی وجہ سے افتادہ گر گئی لامِ عمر جذم دیتا ہے نا اور آخر میں حرفِ اللہ تو جذم کی وجہ سے گر جاتا ہے تو لامِ عمر کی وجہ سے آخر سے یا گر گئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آگئے سیغہِ نوہ سیغہ وَيَتَّقْهِ وَيَتَّقْهِ یہ کونسا سیغہ ہے یہ وَوَوْ اَلَقْهِ وَوْ عَتَفْ کے لیے ہے اور یہ آخر میں جو ہا ہے یہ زمیر ہے زمیر ہے اور اصل میں تھا یا تاقی ہی توجہ سے سنو یا تاقی ہی یا تاقی ہی قاف کے نیچے زیر تھی قاف کے نیچے زیر تو تاقی ہی فَعِلِ تاقی ہی توجہ ہے تاقی ہی فَعِلِ تو دیکھو فاعل وزن آگیا یا نہیں اور فاعل وزن میں کیا کرتے ہیں عین کو ساکن کرتے ہیں تو اس لئے یہاں پر بھی کیا آیا یا تاقی ہی قرآن کے اندر بھی قاف کو کیا کر دیا گیا ساکن کر دیا گیا بھئی اور اصل میں کیا تھا میں نے بتایا یا تاقی ہی اور یا تاقی ہی اصل میں کیا تھا یا تاقی ہی اتقا یا تاقی اور یا تاقی کے آخر میں یا تھی اور یہ یا کب گرتی ہے جزم کی صورت میں کس صورت میں جزم کی صورت میں تو یہاں بھی جزم آیا لیکن کوئی عامل ہمیں نظر نہیں آرہا بھئی در اصل یہ وہ عطف کے لیے ہے پیچھے جو عامل گزرے تھے پیچھے جو تھا جو معتوف تھا وہ مجزوم تھا تو یہ سیغہ بھی کیا ہوا مجزوم ہوا اصل میں کس طرح ہے یہ آگے ذکر کر رہے ہیں وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ دیکھا وَمَنْ يُتِعِ من شرطیہ ہے اس نے کیا کیا يُتِعُ کو جزم دے دیا اطاع يُتِعُ يُتِعُ کو ذرا جزم دیں مَنْ يُتِعُ جزم دیں مَنْ يُتِعُ یا گر جائے گی کیونکہ عین بھی ساکن مَا قَبْلْ يَا بھی ساکن تو اجتماع ساکن عین کی وجہ سے حرف مدہ گرتا ہے تو یا گر گئی تو کیا بن گیا مَنْ يُتِعُ پھر یہ عین کو کسرہ دیا گیا کیونکہ لفظ اللہ سے حمزہ وصل گر گیا تو عین بھی ساکن آگے لام بھی ساکن اور تو حرکت دے دی عین کو از ساکن ازا خُرِّكَ خُرِّكَ بِالْقَسْرُ تو یہ يُتِعُ جو ہے یہ اصل میں مجزوم ہے اور جزم کون دے رہا ہے من اچھا اور اسی پر عطف ہے يَخْشَكَ وَيَخْشَ يَخْشَ اصل میں کیا تھا يَخْشَ تو یہ بھی مجزوم ہے اور جب مجزوم ہے تو آخر سے علف گر گیا اسی لئے دیکھ رہے ہیں وَيَخْشَ اللَّهُ سورة سمجھ میں آرہی ہے اور اسی طرح اسی پر عطف ہے کس کا وَيَتَّقْهِ وَيَتَّقْهِ اصل میں کیا تھا وَيَتَّقِهِ لیکن پھر جزم کی وجہ سے یا گر گئی تو کیا بن گیا يَتَّقِهِ پھر کونسی صورت بن گئی فَعِلْ تَقِه فَعِلْ تَقِه تو پھر قاف کو ساکن کر دیا تو کیا بن گیا يَتَّقْهِ بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں بیان سیغہِ وَاحِد مُذَكَّرْ غَائِبْ اس بات مُزارِ معروف ناقص از افتعال یہ ناقص ہے کس سے بابے افتعال سے يَتَّقِي بُوت اصل میں يَتَّقِي تھا بَسَبَبِ جَذْم جَذْم کی وجہ سے جو اس کے ما قبل کے عطف کی وجہ سے آیا ما قبل پر عطف کیا اور وہ بھی مجزون تھا تو یہ بھی کیا ہوا تو کہتے ہیں بَسَبَبِ جَذْم کے بَعَتْفِ مَا قَبْلَ شَامدَ جو کہ ما قبل کے عطف کی وجہ سے آیا يَا حَزَف شُنا يَتَّقِي سے يَا حَزَف ہو گئی سیغہ ما قبلش چونیست اس کے ما قبل کا سیغہ اس طرح ہے پوری وایت ذکر وہ حصہ ذکر کر دیا وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ بَسَبَبِ مَنْ يُتِعْ یہ عبارت سمجھ لو بَسَبَبِ مَنْ مَنْ کی وجہ سے يُتِعْ یہ يُتِعْ پر شد ڈالا ہوا ہے یہ شد غلط ہے بھئے یہ مَنْ کو الگ بولنا ہے اور يُتِعْ کو الگ بولنا ہے کہتے ہیں بَسَبَبِ مَنْ مَنْ کی وجہ سے يُتِعْ وَيَخْشَ وَيَتَّقْهِ ہر سے را جزم شود يُتِعْ يَخْشَ اور يَتَّقْهِ تینوں جو ہیں را جزم شود یہ تینوں کیا ان پر جزم ہو گیا یعنی مجزوم ہو گئے دریدو ان دونوں میں حرف علت بسبب جزم افتادہ حرف علت جو ہے وہ جزم کی وجہ سے گر گیا کن دونوں میں يَتَّقِي مَنْ اور يَخْشَ مِنْ يَتَّقِي کے آخر سے يَا گِر گئی اور يَخْشَ کے آخر سے علف تو کہتے ہیں دریدو حرف علت بسبب جزم افتادہ ان دو میں حرف علت جزم کی وجہ سے گر گیا يَخْشَ مِنْ کیا گِرَا علف يَتَّقِي مِنْ کیا گِرِی يَا دونوں میں حرف علت گر گئے جزم کی وجہ سے اور يُتِع میں کیا ہوا يُتِع میں عین آخر میں آیا تھا وہ کیا ہو گیا ساکن ہو گیا وہ ہی بیان کریں وَدَرْ يُتِعْ عین کے لام کلمات اور يُتِع کے اندر عین جو آ رہا ہے جو کہ لام کلمہ ہے ساکن شدہ بود وہ ساکن ہو گیا تھا يُتِع میں عین کیا ہوا ساکن شدہ بود کیا ہو گیا تھا پھر اس کو حرکت کیوں دی مَنْ يُتِعِ اللَّهَ عین کے نیچے تو کسرہ ہے تو میں نے وجہ بتا دی کیوں کسرہ دیا اجتماع ساکن این آیا تھا کیونکہ آگے لفظ اللہ کا حمزہ وصل گر گیا اور آگے لام بھی ساکن اور پیچھے عین بھی ساکن تو اجتماع ساکن این آیا تو اس صورت میں اگر اول مدہ ہو اس کو گراتے ہیں لیکن یہاں تو عین جو اول ہے وہ مدہ نہیں ہے تو اس کو حرکت دے دی ہیں ساکن وِزَحُرِّكَ حُرِّكَ بِالْقَصْر اب یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ عین کے لام کلمہ است ساکن شدہ بود یہ ساکن ہو گیا تھا چون با لام ما بعد آن اجتماع ساکنین شد جب ما بعد کے لام کے ساتھ اس کا اجتماع ساکنین ہو گیا تو عین را کسرہ دادن تو عین کو کسرہ دے دیا وَيَتَّقِهِ یہاں زیر ہونی چاہیے وَيَتَّقِهِ بعد حسفِيَا اچھا تو وَيَتَّقِهِ یہ اصل میں کیا تھا اصل میں تو تھا وَيَتَّقِهِ پھر یا کسی وجہ سے گر گئی جزم پھر کیا بنا وَيَتَّقِهِ پھر یہ قاف کو کیوں ساکن کیا کونسا وزن بن گیا فاعل وہی اب بیان کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں وَيَتَّقِهِ بعد حسفِيَا اور یَتَّقِهِ جو ہے یا کو حضف کرنے کے بعد بَسَبَبِ لُحُوقِ زمیرِ مَفْعُول یہ یَتَّقِهِ کے ساتھ جو زمیر ہے یہ مفعول کی زمیر ہے بَسَبَبِ لُحُوقِ زمیرِ مفعول یہ مفعول کی زمیر کے ملنے کی وجہ سے صورتِ وزنِ فَعِل پیدا کردہ اس نے فعِل وزن کی صورت پیدا کردی لہٰذا قاف را ساکن کردن لہٰذا قاف کو ساکن کردیا یَتَّقِهِ شُدتو یَتَّقِهِ ہو گیا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے سیغہِ دَهُم دسویں سیغہ ارجِح ارجِح کونسا سیغہ ہے بھئی جے ارجِح یاد رکھو یہاں پر پھر آخر میں ہاز امیر ہے ہاز امیر ہے ہاں ارجی امر کیا ہے ارجی ہر فعیلت آخر سے گر چکا ہے کیونکہ ہر فعیلت امر میں گر جاتا ہے ارجا یورجی ناقص ہے بھئی ناقص بابِ افعال ہے یورجی سے امر بناو حاضر کا سیغہ لاؤ تورجی تورجی سے امر بناو تا گرا دو اور آخر میں سے یا گرا دو اور شروع میں حمزہ مفتوحہ جو بابِ افعال کا ہے وہ لے آو کیا بن گیا ارجی اکرم ارجی سورہ سمجھ میں آرہی ہے اور یا آخر سے گر چکی ہے اور یہ ہاز امیر ہے تو کہتے ہیں ارجی بیان ارجی سیغہ واحد مذکر امر حاضر معروف ناقص از افعال بلحوق زمیر واحد مذکر غائب مفعول ارجی شدہ کہتے ہیں کہ مفعول کی واحد مذکر غائب کی زمیر کے ملنے کی وجہ سے ارجی شدہ یہ کیا ہو گیا کہ ارجی کے آخر میں جو زمیر ہے یہ کونسی زمیر ہے مفعول ہے اور کونسی زمیر ہے واحد مذکر غائب یہی بیان کریں کہ زمیر واحد مذکر غائب مفعول کہ واحد مذکر غائب مفعول کی زمیر کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ارجی شدہ یہ ارجی ہو گیا چون در قرآن مجید بعد آن لفظ وآخاہ واقشد اب وجہ ذکر کرنے لگیں ارجح یہ ہا ساکین کیوں ہے اگر یہ ہا ضمیر ہے اس پر تو حرکت ہوتی ہے ہاں ارجحی ہونا چاہیے تھا یہ ضمیر ہے یہ تو مبنی ہے یہ ماقبل کی حرکت موافق حرکت اس پر پڑھتے ہیں ماقبل کسرہ ہو تو اس پر بھی کیا پڑھ دیتے ہیں کسرہ اور ماقبل اگر فتحہ یا زمہ ہو تو اس پر کیا پڑھ دیتے ہیں زمہ دیکھا یہاں ہاں پر میں نے کیا پڑھا زمہ کیونکہ ماقبل میں زمہ ہے دیکھا یہاں بھی زمہ پڑھا کیونکہ ماقبل تا پر کیا ہے فتحہ ہے تو فتحہ اور زمہ ہو ماقبل میں ماقبل میں فتحہ ہو یا زمہ ہو تو اس ضمیر پر زمہ پڑھتے ہیں اور ماں قبل میں کسرا ہو یا یا ہو تو اس پر کیا پڑھتے ہیں کسرا پڑھتے ہیں دیکھا یہ ماں قبل میں یا ہی تو کیا پڑھا اور اگر ماں قبل میں واو ہو یا علیف ہو تب بھی زمہ پڑھتے ہیں دیکھو ماں قبل میں علیف آیا تو بھی کیا پڑھا زمہ اور دیکھو ماں قبل میں واو ہے تو بھی اس پر کیا پڑھا تو یہ جو ضمیرِ غائب ہے اس پر کبھی کسرہ پڑتے ہیں کبھی ضمم کسرہ کب پڑتے ہیں جب اسے ماقبل پر کیا ہو کسرہ ہو یا اسے ماقبل کیا ہو یا ہو اور ضمم کب پڑتے ہیں اس پر جب ماقبل پر فتحہ یا ضمم ہو یا ماقبل علف اور علف یا واؤ ہو تو سمام صورتوں میں ضمم پڑتے ہیں تو یہاں پر تو یہ ساکین ہے یہ اصل میں کیا تھا اور اس کے آگے قرآن میں آرہا ہے توجہ ہے جیم اور ہاتھ دونوں کے نیچے زیر اور آگے وہ اوپر زبر تو کیا بن گیا فعیل وزن بن گیا یا نہیں اور فعیل وزن کے اندر بھی میں نے ابھی آپ کو بتلایا عرب کیا کرتے ہیں عین کو ساکن کرنا جائز ہے اس لئے یہ ہاں کو کیا کر دیا گیا ساکن پڑھا گیا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں چونکہ قرآن مجید میں اس کے بعد جو ہے یہ وہ اوپر زبر ڈالیں جیہی و فعیل تو جیہی و سورت وزن فعیل چون ایبیل پیدا کردہ تو فعیل وزن کی سورت جیسے کہ ایبیل ہے یہ پیدا کر دی اس نے ایبیل ایبیل میں بھی دیکھو ایبل ان پڑھنا بھی جائے فعیل وزن ہے نا دعائن کو ساکن کرنا جائز تو قائدہ عرب بس عرب کا قائدہ ہے کہ دریں وزن ہم وسط را ساکن میں کنن کہ اس سور وزن میں بھی درمیان کو ساکن کر دیتے ہیں پس ہا را ساکن کردن پس ہا کو ساکن کر دیا ارجح و آخاہو شد تو ارجح و آخاہو ہو گیا بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئے سیغہ یازدہم گیاروہ سیغہ عصاوہ عصاوہ کونسا سیغہ ہے ہاں جمع مذکر غائب ماضی معروف جی شابش اور ہفت اقسام میں یہ کیا ہوگا ناقص ہے شابش تو کہتے ہیں سیغہ عصاو جمع مذکر غائب اچھا یہ عصاو تھا اور آگے واؤ آگیا واؤ عطف تو دو حرف ایک جنس کے جمع ہوئے تو واؤ کا واؤ میں کیا کر دیا ندغام تو کیا بن گیا عصاوہ تو کہتے ہیں سیغہ عصاو جمع مذکر غائب ماضی معروف یہ جمع مذکر غائب ماضی معروف کسیغہ ہے چون رمو جیسے رمو رمارمیا رمو واؤ عطف بعد آمدہ واؤ عطف اس کے بعد آگیا در بیما عصاو وکانو یعتدون کس جگہ پر کس آیت میں بیما عصاو وکانو یعتدون وقائدہ چنین است اور ذابطہ یوں ہے کہ واؤ غیر مدہ در واؤ عطف ادغام میں یابد کہ واؤ غیر مدہ جو ہے وہ واؤ عطف میں ادغام پا لیتا ہے لہذا عصاو وکانو شود لہذا عصاو وکانو ہو گیا واؤ غیر مدہ کس میں ادغام پا لیتا ہے واؤ عطف میں آگے دیکھئے سیغہ دوازدہ ہم بارما سیغہ ان نمنا یہ کونسا سیغہ ہے شابش اصل میں سیغہ ہے نمنا نمنا نمد کی طرح کس کی طرح اور اس پر ان داخل ہوا اور ان نے اس کو نصب دے دیا جیسے نمد دوپر ان آئے گا تو کیا پڑھیں گے ان نمد تو یہاں بھی ان نمنا بن گیا من نمنا کے معنی ہوتے ہیں احسان کرنا ان نمنا دیکھا علیدہ کر کے بتلا دی یہ اصل میں کیا تھا ان نمنا سیغہ متقلم معلغیر یہ سیغہ ہے متقلم معلغیر یعنی جمع متقلم کا ہے مزارے معروف ہے منصوب بھی ان یہ منصوب ہے کس کی وجہ سے ان کی وجہ سے مزعف اور ہفت اقسام میں کیا ہے مزعف ہے از ناصارہ کس سے بابے ناصارہ سے مثل نمد جیسے کہ نمد دو ہے نون اندر نون متقلم ادغام شدہ ان کا جو نون ہے اس کا نون متقلم کے اندر ادغام ہو گیا تو ان نمنا ہو گیا یہ سیغہ آپ کو یاد ہونے چاہیئے گزرتے جا رہے ہیں اور آپ بھولتے جائیں نہیں یہ طلبہ سرفی تالیب علم اس طرح کے مشکل سیغے یاد رکھتے ہیں ہمیشہ آگے واقعہ بھی ذکر کریں گے کبھی کسی تالیب علم کے ساتھ کوئی مقابلہ کرنا پڑ جائے تو تاکہ آپ کو طریقہ آتا ہو بھئی مشکل سیغے کیسے حل کرتے ہیں اور جہاں جہاں سے مشکل سیغے ملتے جائیں یاد کرتے جائیں طریقہ سیکھتے جائیں کہ کس طرح حل کرتے ہیں سیغے کو تو سیغے میں یہ بھی بتایا کریں یہ سیغہ کون سا ہے پھر فیل کون سا ہے اور اسی طرح یہ ہفت اقسام میں کیا ہے شش اقسام میں کیا ہے کہ مجرد ہے یا مزید فی ہے سلاسی ہے یا رباعی ہے اور اسی طرح یہ بھی بتایا کریں کہ ہفت اقسام میں کیا ہے اور مادہ بھی بتلایا کریں کہ اس کا مادہ کیا ہے بھئی اور پھر اگر اس میں کوئی قانون جاری ہوا ہے تو وہ بھی ذکر کیا کریں کہ فلا قانون اس کے اندر جاری ہوا ہے آگے دیکھئے سیغے سیزدہم تیرما سیغا لومتننی لومتننی سیغا جمع مونس حاضر جمع مونس حاضر ہاں شابش دیکھئے بھئی یہ ہے کہتے ہیں قلتن کی طرح ہے لومتن لامیلوم لامیلوم ملامت کرنا بیان دیکھو بھئی سیغا لومتننہ جمع مونس حاضر اس بات ماضی معروف اجوف از نصرہ ہفتہ اقسام میں کیا ہے اجوف ہے باب نصرہ سے مثل قلتنہ جیسے کہ قلتنہ ہے نون وقایہ و یا متکلم کے دراخرش آمدان نون وقایہ اور یا متکلم جو اس کے آخر میں آگئے تو لومتنن نیشدہ تو لومتنن نی ہو گیا سیغے چہاردہم بھئی امہ ترین امہ ترین یہ کونسا سیغہ ہے سیغے واحد مونس حاضر ہے اور آخر میں کیا ہے نونے سقیلہ آیا ہے تو بیان کیا ہے کہتے ہیں بیان بھئی سیغے واحد مونس حاضر اس بات ہے مزار معروف بانون سقیلہ کس کے ساتھ ہے نونے سقیلہ کے ساتھ ہے محموز عین و ناقص یہ محموز عین بھی ہے اور ناقص بھی ہے مادہ کیا ہے راہ راہ تو محموز عین بھی ہے اور ناقص بھی ہے پھر یہ بنا کیسے ترائمہ ترین راہ یارا تھا نا باب فتحہ ہے کیا ہے باب فتحہ ہے پھر یارا اصل میں کیا تھا یارا یارایو یفتحو باب فتحہ سے ہے نا تو یفتحو اس باب فتحہ سے وہ اسیغہ نکال لو تو یارا اصل میں کیا تھا یارایو یفتحو پھر کیا کیا یارایو پھر یسلو والا قانون یہاں وجوبی لگے گا کیونکہ یہ کس میں سے افعال ہے افعال قلوب میں سے ہے تو حمزہ کی حرکت کس کو دی راہ کو اور حمزہ کو گرا دیا تو کیا بن گیا یارایو پھر یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علیف سے تو کیا بن گیا یارا کونسا سیغہ واحد مونس حاضر ذرا یارا کی گردان پڑھیں یارا یاریانی یاراؤنا ترا ترائیانی یارائنا ترا ترائیانی تراؤنا ترائینا ترائینا یہ سیغہ آگیا واحد مونس حاضر ترائینا اس میں انہوں نے سقیلہ لانا ہے ہاں لام تاقید بھی شروع میں لاتے ہیں لیکن یہاں پر ایمہ ہے بھئی لام تاقید کی جگہ انہوں نے آپ کو بتلایا تھا ایمہ بھی آ جاتا ہے کبھی ایمہ بھی آ جاتا ہے تو شروع میں لام تاقید لاتے ہیں لیکن یہاں لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ایمہ موجود ہے اور آخر سے ننہیں اعرابی کو گرا دیا اور ننہیں سقیلہ لے آئے تو کیا بن گیا ترائینا پہلے کیا تھا ترائینا تھا نا یا تو ساکن ہے ننہیں اعرابی گر گیا ننہیں سقیلہ آگیا کیا بن گیا ترائینا پھر یا بھی ساکن اور پہلا نون بھی ساکن تو پھر یا کو کونسی حرکت دے دی کسرا والی تو کیا بن گیا ترائینا طریقہ سب کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں سمجھ میں آیا تو اب دیکھئے سیغہ چہار دہم ایمہ ترائینا بیان سیغہ واحد مونس حاضر اس بات مزار مارو بانون سقیلہ محمود عین و ناقصست از فتحہ کس سباب فتحہ سے در اصل ترائینا بودہ اصل میں یہ ترائینا تھا بسبب نون سقیلہ نون عربی حضف شدہ تو نون سقیلہ کی وجہ سے نون عربی جو ہے وہ حضف ہو گیا و یار آ کے غیر مدہ بود اور یا جو کہ غیر مدہ تھی بسبب اجتماع ساکنین با نون سقیلہ کسرا دادند اور یا کو نون سقیلہ کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے کسرا دے دیا تو ترائینا شد و ترائینا اب بطلا رہے ہیں ترائینا اصل میں کیا تھا ترائینا اصل میں کیا تھا باب فتحہ سے یہی سیغہ نکال لیں جی باب فتحہ سے بات سمجھ میں آگئے ترائینا یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں و ترائینا در اصل ترائینا بودھ ترآینہ یہ علیف کے اوپر زبر ڈالو بھئی ترآینہ بود حمزہ بقائدہ یسلو اچھا ترآینہ میں پھر کیا کیا اب اعلالات کرو یسلو ولا قانون لگا حمزہ گر گیا اور راہ پر فتحہ آ گیا کیا بنا ترآینہ پھر ترآینہ یا متحرک ماں قبل فتحہ یا متحرک ماں قبل راہ پر فتحہ یا کو کس سے بدلہ علیف سے کیا بنا ترآینہ علیف بھی ہے یا بھی ہے پھر اجتماعی ساکنین کی وجہ سے اول مدہ علیف کو گرا دیا تو کیا بنا گیا یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں ترآینہ دراصل ترآینہ بود اصل میں یہ ترآینہ تھا حمزہ بقائدہ یسلو کے در افعال رویت وجوبیست حمزہ جو ہے وہ یسلو کے ذابطے سے جو کہ افعال رویت کے اندر وجوبی ہے بی افتاد وہ گر گیا ویا بقائدہ ترمینہ اور یا ترمینہ کے ذابطے سے گر گئی کس ذابطے سے ترمینہ ترمینہ میں بھی وہی یا علیف سے بدل کر گری تھی بات سمجھ میں آگئے ترمینہ اصل میں کیا تھا ترمینہ یا کو کس سے بدلہ علیف سے کیونکہ ماں قبل فتحہ ہے تو پھر علیف اجتماعی ساکنین سے گر گیا تو کہتے ہیں ویا بقائدہ ترمینہ اور یا جو ہے وہ ترمینہ کے ذابطے سے گر گئی وپیش حظین نویشتام اور اس سے پہلے میں نے لکھا ہے کہ چنانچہ نون تاقید در آخر مزارہ مصبت بعد لام تاقید میں آیت ہم چنی بعد امہ شرطیہ ہم میں آیت وہی بات کہ ترائینہ امہ ترائینہ یہاں تو لام تاقید نہیں آیا حالانکہ نون سقیلہ کے ساتھ تو لام تاقید ضرور آتا ہے تو کہتے ہیں بھئی یہ بات میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں جہاں نون خفیفہ اور سقیلہ کی بات شروع ہوئی تھی وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کبھی کبھار لام تاقید کے بجائے کیا لے آتے ہیں امہ شرطیہ بھی لے آتے ہیں یہ دراصل کیا ہے ان اور ماں سے مرقب ہے تو وہ پھر لام تاقید لانے کی ضرورت نہیں وہی بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وپیش حظین نویشتام اور اس سے پہلے میں نے لکھا ہے کہ چنانچہ نون تاقید در آخر مزارہ مصبت بعد لام تاقید میں آیت کہ جس طرح نون تاقید مزارہ مصبت کے آخر میں لام تاقید کے بعد آتا ہے ہم چونی بعد امہ شرطیہ ہم میں آیت اسی طرح وہ امہ شرطیہ کے بعد بھی آتا ہے بہمی جہت بہمی جہت اسی وجہ سے امہ ترینہ شد امہ ترینہ ہو گیا سیغہ پانسدہم علم تارہ علم تارہ کونسا سیغہ ہے یہ حمزہ کیا ہے استفہام کا اور لم تارہ یہ کیا ہے واحد مذکر حاضر بھی ہو سکتا ہے اور واحد مونس واحد مونس واحد مذکر حاضر گردان کس طرح ہے لم یارا دیکھا یہ واحد مونس غائب کا سیغہ بھی ہو سکتا ہے آگے پڑھو پھر پڑھو یہ بھی ہو سکتا ہے واحد مذکر حاضر بھی ہو سکتا ہے تو بیان کہتے ہیں سیغہ لم تارہ کہ سیغہ لم تارہ ہے واحد مذکر حاضر واحد مذکر حاضر نفی جحد بلم نفی جحد بلم کا در فعل مستقبل معروف فعل مستقبل معروف میں از رویت کس سے بابے رویت سے کہ اعلالات جملہ سیغہ آن در تصاریف افعال دانستہ کہ اعلالات جملہ سیغہ آن کہ ان کے سارے سیغوں کے جو اعلالات ہیں در تصاریف افعال دانستہ افعال کی گردانوں میں ان کو جان لیا ان کو جان لیا گیا بسبب آمدن حمزہ استفہام حمزہ استفہام کے آنے کی وجہ سے علم تارہ شد کیا ہو گیا علم تارہ ہو گیا تو علم کی وجہ سے آخر سے حرف علت گر چکا ہے سیغہ شانزدہم شانزدہم سولوہ سیغہ بھئی شانزدہم قالین قالین کونسا سیغہ ہے بھئی جمع مذکر اسم فاعل شابش دیکھئے بھئی کہتے ہیں بیان سیغہ جمع مذکر اسم فاعل ناقص یہ ناقص سے ہے جمع مذکر اسم فاعل الزاربہ باب زاربہ سے باب زاربہ سے کیا مانا مادہ کیا ہے زاربہ یزریبو بنالو قلائقلی قلائقلی زاربہ یزریبو اسی سے اسم فاعل بناو زاربن قالین قالین قلین یا گر گئی نا قلین پھر اس کی گردان پڑھو قلین قلیانی قالونا اسی قالونا کو حالت نسبی جری میں لے جاؤ قلین دیکھا تو قلین سیغہ ہے تو کہتے ہیں سیغہ جمع مذکر اسم فاعل ناقص الزاربہ بمانے دشمن دارندگان دشمن رکھنے والے قالین کسے کہتے ہیں دشمن رکھنے والے جیسے زاربین کیا مانا پٹائی کرنے والے تو قالین کیا مانا دشمن رکھنے والے اس میں فائل کے اعتبار سے ترجمہ کر رہے ہیں قالیین ابود یہ اصل میں کیا تھا قالیین تھا زاربین قالیین بقاعدہ رامین اعلال کردن رامین کا ایک زابطے سے اعلال کر دیا کس طرح قالیین یا کے نیچے کسرہ سقیل تھا تو کسرہ کو گرا دیا تو دو یا جمع ہو گئیں ایک یا کو گرا دیا تو کیا بن گیا قالین تو کہتے ہیں بقاعدہ رامین اعلال کردن رامین کے زابطے سے اعلال کر دیا ہر چند کے این سیغہ اشکال نادارد اچھا اب ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ یہ تو آپ نے بڑا آسان سیغہ پوچھ لیا قالین بڑا آسان سیغہ پوچھ لیا تو جواب دیں گے کہ بھئی اگرچہ یہ سیغہ مشکل نہیں ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی زبان کے اندر کسی لفظ کے ساتھ ایک سیغے کے مشابہت ہو جاتی ہے جب اس کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے جب طالبی علم سے پوچھو تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو میری زبان کا لفظ ہے یہ کیسا سیغہ ہے جس کے بارے میں یہ پوچھ رہا ہے یعنی عربی اعتبار سے پوچھ رہا ہے حالانکہ یہ تو میری زبان کا لفظ ہے اب جیسے قالین قالین یہ بچھونے کو کہتے ہیں کارپٹ وے اس کو بھی اردو زبان میں کہتے ہیں تو اس لیے جب کسی سے پوچھا جائے تو اشکال ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں ہر چند کہیں سیغہ اشکال نادارن اگرچہ یہ سیغہ جو ہے وہ اشکال نہیں رکھتا لیکن اکثر سیغہ بسبب اشتراک باسم دیگر در دیگر زبان اجنبیت پیدا میکنت لیکن اکثر سیغہ جو ہے بسبب اشتراک اشتراک کی وجہ سے باسم دیگر کس کے ساتھ اشتراک کسی دوسرے اسم کسی دوسرے اسم کے ساتھ مشترک ہونے کی وجہ سے در دیگر زبان دوسری زبان میں اجنبیت پیدا میں کنت یہ اجنبیت پیدا کرتا ہے دوسرے اسم کے ساتھ اس کی کیا ہوتی ہے مشابہت اب یہ قالین یہ عربی زبان کا بھی لفظ لیکن اردو میں بھی ایک لفظ کے ساتھ اس کی کیا آگئی مشابہت جس کی وجہ سے اجنبیت پیدا ہوئی تو قالین فرشے میں باشد قالین جو ہے وہ بچھونا ہوتا ہے بئین جہت اس جہت سے اس اعتبار سے اسی غارہ اشکال پیدا شدہ اسی غیقہ اشکال پیدا ہوا حکایت اب ایک واقعہ بھی ذکر کرنے لگے ہیں حکایت کہتے ہیں یکی از طلبہ بریلی بزمانے کے رامپور بودم یکی از طلبہ بریلی بریلی ہندوستان کے جگہ کا نام ہے شہر کا نام ہے اسی طرح رامپور آ رہا ہے یہ بھی شہر کا نام ہے کہتے ہیں یکی از طلبہ بریلی بریلی شہر کے طالب علموں میں سے ایک طالب علام بزمانے کے رامپور بودم جس زمانے میں میں رامپور شہر میں تھا مصنف بتلائیں گے آپ کو کہتے ہیں کہ جس زمانے میں میں رامپور میں شرح ملہ جامی پڑھا رہا تھا یہ نحو کی کتاب ہے انشاءاللہ آپ بھی درجہ رابعہ میں پڑھیں گے تو کہتے ہیں میں شرح ملہ جامی پڑھا رہا تھا میرے پاس ایک طالبیلم پڑھ رہا تھا وہیں رامپور میں لیکن اصل میں وہ رہنے والا تھا بریلی شہر کا اور اس سے پہلے میں بریلی میں بھی سبق پڑھا رہا کرتا تھا تو وہاں اس نے میرے سے صرف پڑھی ہوئی تھی اور میری عادت تھی کہ میں اپنے شاگردوں کو مشکل سیغے بھی یاد کرواتا تھا تاکہ ہر طرح کے سیغے وہ حل کر سکیں تو اس کو میں نے اس طرح کے سیغے بھی یاد کروائے ہوئے تھے اب بریلی سے میں جب رامپور آیا تو وہ بھی میرے پاس آیا یہاں میرے پاس وہ پڑھ رہا تھا ایک دن ایک طالبیلم نے بڑے درجے کے کسی طالبیلم نے اس کے مناظرے کی دعوت دے دی کوئی چھوٹی بہت بحث ہوئی ہوگی تو اس بڑے نے اس کو بڑے درجے کے طالبیلم نے کہا آو بھئی مناظرہ کرتے ہیں کون ماہر ہے کون سیغے نکال سکتا ہے کہتے ہیں اس طالبیلم نے بڑی کوشش کی جان چھوڑانے کی اور کہا کہ بھئی تم بڑے درجے کے ہو میں چھوٹے درجے کا طالبیلم ہوں میں کہاں تمہارے ساتھ مقابلہ کروں گا اس نے کہا نہیں نہیں مقابلہ تو کرنا پڑے گا چنانچہ مقابلہ شروع ہوا تو کہتے ہیں وہ جو میرا شاگر تھا اس نے اس نے شروع میں خود سیغہ پوچھ لیا کیونکہ اگر وہ پوچھے گا پھر تو مشکل میں پڑ جائیں گے لہذا پہلے سوال خود کر لیا تاکہ اس کو کسی طرح پھرسال اور اسے کہا بھئی آسمان کون سا سیغہ ہے وہ حیران کہ آسمان تو اردو کا لفظ ہے یہ کہاں سے سیغہ ہے چنانچہ کہتے ہیں بس وہ ایک ہی سیغہ پوچھنے پر اس کو شکست دے دی وہ نہیں بتلا سکا بھئی بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کہتے ہیں یکی از طلبہ بریلی بزمانے کے رامپور بودم کہتے ہیں بریلی کے طالب علموں میں سے ایک بزمانے اس زمانے میں کے رامپور بودم کے میں رامپور میں تھا وارد رامپور بود وہ رامپور میں آیا ہوا تھا وشرح ملہ از من میں خواند پڑھتا تھا وہ مجھ سے پڑھ رہا تھا تو شرح ملہ سے مراد شرح ملہ جامی ہی ہوگی یہی مشہور کتاب ہے اچھا تو شرح ملہ جامی جو ہے مجھ سے پڑھ رہا تھا وَقُتُوبِ صَرْفِ ذَئِنْ پیش از من در بریلی خاندہ بود اور صرف کی کتابِ ذَئِنْ پیش اس سے پہلے از من مجھ سے در بریلی خاندہ بود اس نے بریلی میں پڑھیں تھیں حسبِ عادتِ خود کہتے ہیں میں نے اپنی عادت کے مطابق مشقِ بیانِ سیغہ ازو کنانیدہ بودم میں نے سیغہوں کے بیان کی مشق اس سے کروائی ہوئی تھی مشکل سیغہوں کے بیان کی مشق میں نے اس سے ہاں تو کہتے ہیں حسبِ عادتِ خود میں نے اپنی عادت کے مطابق مشقِ بیانِ سیغہ ازو کنانیدہ بودم میں نے سیغہوں کے بیان کی مشق اس سے کروائی ہوئی تھی وَسیغہ ہائے مشکلہ محفوظ داشت اور وہ مشکل سیغے محفوظ رکھتا تھا یعنی اس کو یاد تھے اس کو محفوظ تھے یعنی اس کو تو سیغہ ہائے مشکلہ محفوظ دار مشکل سیغے اس کو یاد تھے یکے از طلبہ منتحی رامپور رامپور کے منتحی طلبہ میں سے ایک منتحی یعنی آخری درجے والا بات سمجھ میں آرہی آخری درجے والا یعنی دور حدیث یا موقف انعالی جو آخری درجات ہیں ان کا کوئی بڑا طالب علم یعنی اس طلبہ منتحی رامپور مستعد مناظرہ بائیں طالب علم شود مستعد کا معنی ہے تیار ہونا یعنی اس طلبہ منتحی رامپور رامپور کے منتحی طلبہ میں سے ایک طالب علم مستعد مناظرہ وہ مناظرے کے لیے تیار بائیں طالب علم شود اس طالب علم کے ساتھ ہو گیا وہ اس طالب علم کے ساتھ مناظرے کے لیے مستعد مناظرہ بائیں طالب علم شود وہ اس طالب علم کے ساتھ مناظرے کے لئے تیار ہو گیا ہر چند ای بیچارہ عذر عدم مساوات اگرچہ اس بیچارے نے عذر عدم مساوات برابری نہ ہونے کا عذر کیا کہ ہم دونوں برابر نہیں تم آخری درجے کیوں میں شروع کے درجوں کہوں وہی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آرہی کہتے ہیں ہر چند ای بیچارہ اگرچہ اس بیچارے نے عذر عدم مساوات مساوات کا معنی ہے برابری عدم مساوات برابری نہ ہونا برابر نہ ہونے کا عذر کیا وَتَبَائِن بَيْنَ دَرْجَتَيْن اور دونوں کے درجوں میں تبایون کا کیا مانا اختلاف تضاد وَتَبَائِن بَيْنَ دَرْجَتَيْن اور دونوں درجوں کے درمیان اختلاف کا عذر کیا کَلْمَشْرِقَيْن جیسے کہ دو مشرقیں ہیں دو مشرق بھئی مشرق تو ایک ہے دو سے مراد یہ ہے کہ مغرب کو بھی مشرق کہہ دیا مغرب کو بھی کیا کہہ دیا ایک تو مشرق خود ہے مغرب کو بھی کیا کہہ دیا مشرق تو کتنی مشرقیں ہو گئیں دو تو یہ افصر ہوتا ہے عربی میں استعمال کرتے ہیں جیسے آپ بھی بولتے ہیں لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا اس کو کہتے ہیں تغلیب ایک ہی لفظ کو دوسرے کے لیے بھی بول دینا مغرب کو بھی گویا کیا لفظ بول دیا مشرق تو مشرق کتنے ہو گئے دو مشرقیں جیسے آپ بولتے ہیں والدین والد والد ایک ہے دوسری تو والدہ ہے لیکن والدہ پر بھی کیا لفظ بول دیا والد تو کتنے بن گئے والدین دیکھا تو یہ ماں باپ مراد لیتے ہیں یا جیسے حضرت عمر اور حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دونوں کو کہہ دیتے ہیں عمرین گویا حضرت عبقر پر بھی کیا لفظ بول دیا عمر تو دو عمر ہو گئے تو کیا کہہ دیا عمرین تو عمرین بولیں تو کون کون مراد حضرت و بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائی صحابہ کا نام ہی لو تو ایک عجیب لذت دل میں محسوس ہوتی ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا بھئی الحمدللہ اچھا جی تو یہ ہے تغلیب ایک ہی لفظ کو دوسری چیز پر غلبہ دے کر بول دیا تو مغرب کو بھی کیا کہہ دیا مشرق تو کتنے مشرق ہو گئے دو تو کیا کہہ دیا تو جیسے کہتے ہیں کہتے ہیں وہ تباین بین درجتیں اور دونوں درجوں کے درمیان جو اختلاف ہے اور دوری ہے دوری ہے کل مشرقین جیسے کیا ہیں مشرق اور مغرب مشرق اور مغرب میں دوری ہے یا نہیں دونوں بلکل برعکس سمت میں ایک ایک طرف ہے تو دوسرا دوسری طرف ہے بلکل دور دور ہیں تو اس طالب علم نے بھی کہا کہ بھئی میرے اور تمہارے درجے میں تو اس طرح کا فرق ہے میں چھوٹے درجے کہوں تم آخری درجے کے ہو تو دونوں کے درمیان مشرق و مغرب کی طرح فرق ہے لہٰذا میں تو مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن اس نے ایک بھی نہیں سنی اور اس نے کہا نہیں میرے ساتھ تو مقابلہ کرنا پڑے دوبارہ ترجمہ سنیے بھئی ہرچند این بیچارہ عذر عدم مساوات و تبایون بین الدرجتین کل مشرقین پیش کر اگرچہ اس بیچارے نے عدم مساوات اور دونوں درجوں کے درمیان دوری کل مشرقین جیسے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے اس کا عذر پیش کرد عذر پیش کیا رام پوری نہ شنید رام پوری نے نہیں سنا اس نے کہا نہیں کوئی عذر قابل قبول نہیں یہ بیچارہ حسب دستور طلبہ عاقلین اس بیچارے نے بھی حسب دستور طلبہ عاقلین عقل مند طلبہ کے طریقے کے مطابق عقل مند طلبہ کے طریقے کے عقل مند طالب علم جو ہوتا ہے جب مناظرہ پیش آ جائے تو دوسرے کو پہلے نہیں پوچھنے دیتا پہلے خود پوچھتا ہے کیونکہ اگر دوسرے نے سوال کیا پھر تو یہ تو مشکل میں پھنس جائے گا لہذا پہلے آپ سوال کرو تاکہ دوسرا پھنس جائے تو یہ بیچارہ حسب دستور طلبہ عاقلین اس بیچارے نے عقل مند طلبہ کے ذابطے کے مطابق کہ درہم چو موقع ابتدائے استفسار از جانب خود مسلحت میدانن کہ وہ درہم چو موقع اس جیسے موقعوں میں ابتدائے استفسار پوچھنے کا آغاز پوچھنے کی ابتداء از جانب خود اپنی جانب سے مسلحت میدانن اس کو مسلحت سمجھتے ہیں اپنی طرف سے سوال پوچھنے کا آغاز کرنے کو وہ مسلحت سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری ہے مسلحت کا معنی بہتری فائدہ اس میں مسلحت میدانن مسلحت جانتے ہیں آغاز مناظرہ بائیں وزا کرد مناظرے کا آغاز اس طریقے پر کیا کہ آز رام پوری پرسید کہ اس نے رام پورے سے پوچھا کہ آسمان چے سیغاست کہ آسمان کیا سیغا ہے اب وہ تو بیچارہ سوچ رہا تھا سیغے پوچھے گا میں بتاتا جاؤں گا اس نے تو آسمان پوچھ لیا یہ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے تو فوراں پہلے اردو والے لفظ کی طرف ذہن جاتا ہے اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے سیغا یہ تو اردو کا لفظ ہے تو پورسید کے آسمان چے سیغاست کے آسمان کونسا سیغا ہے بمجرد استعمال عقل رام پوری بچرخ آمد تو چرخ آسمان کو بھی کہتے ہیں اور چرخ کا معنی گردش بھی ہے گھومنا گردش بھئی تو کہتے ہیں بمجرد استعمال استعمال کا معنی سننا مجرد صرف صرف کہتے ہیں صرف سننے سے ہی عقل رام پوری رام پوری طالب علم کی جو عقل ہے بچرخ آمد گردش میں آگئی گھومنے لگ گئے اسے چکر آنے لگ گئے یہ کیسے سیغا پوچھتی ہے میں کیا جواب دوں اس کو ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے تو کہتے ہیں بمجرد استعمال عقل رام پوری بچرخ آمد صرف سننے سے ہی رام پوری طالب علم کی عقل جو ہے وہ گردش میں آگئی وَهَرْچَنْدْ فِكْرِ خُدْرَا گردش داد اور جس قدر اس نے اپنی فکر کو گردش دی فکر یعنی اپنی سوچ کو اور ہر چند ہر چند کا یہاں معنی ہوگا جس قدر جس قدر ہر چند کئی جگہ آتا ہے بھئی بعض جگہ اس کا معنی کرتے ہیں اگرچہ اور یہاں پر اس کا معنی کیا کریں گے جس قدر وَهَرْچَنْدْ فِكْرِ خُدْرَا گردش داد اور جس قدر بھی اس نے اپنی فکر کو گردش دی اپنے فکر کو اپنے دماغ کو اس نے دوڑایا خوب سوچا یعنی اپنی فکر کو خوب چکر دیا یعنی خوب سوچا وَهَرْچَنْدْ فِكْرِ خُدْرَا گردش داد جس قدر بھی اس نے اپنی فکر کو گردش دی اپنے دماغ کو اس نے دوڑایا اپنے دماغ کو اس نے حرکت دی بھئی یہ مصنف جو ہیں مصنف علم السیغہ کے معلوم ہوتا ہے یہ علم حیعت کے بھی بڑے ماہر ہیں یہ ستاروں وغیرہ کا جو علم ہے اس کے بھی یہ بڑے ماہر ہیں چنانچہ بہت سے ایسے دیکھو الفاظ استعمال کریں گے جو علم حیعت میں استعمال ہوتے ہیں مصنف برج برج کا لفظ استعمال کریں گے اور برج علم حیعت والوں نے آسمان جو ہم نظر آتا ہے اس آسمان کے بارہ حصے بنائے ہیں بارہ برجوں میں تقسیم کیا ہوا ہے اس آسمان کو بات سمجھ میں آ رہی ہے بارہ حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے یہ دنیا جو ہے نا گیند کی طرح ہے تقریبا تقریبا کس کی طرح ہے گیند کی طرح ہے تقریبا گیند کی طرح تھوڑی سی دبی ہوئی اور گیند تو بالکل گول ہوتا ہے یہ تھوڑی سی دبی ہوئی ہے بھئی اور یہ جو ہے سورج جو ہے سورج آنک کا ایک چمکتا ہوا گولہ ہے بھئی سورج اور یہ زمین اس سورج کے سامنے گھومتی ہے چکر لگاتی ہے تو دن اور رات بنتے ہیں دیکھو آپ ایک جانب سے ٹارچ جلائیں اور میں اس طرف سے گیند پکڑ لوں دیکھو اب ٹارچ کی روشنی گیند کے ایک طرف پڑ رہی ہے اور دوسری طرف اندھیرہ ہے تو جو ٹارچ کے سامنے حصہ ہے وہاں ہوگا دن اور جو پیچھے حصہ ہے وہاں ہوگی رات تو یہ جو زمین ہے اس طرح سورج کے سامنے گھومتی ہے جو حصہ سورج کے سامنے آتا ہے وہاں دن ہوتا ہے اور جو گھوم کے پیچھے چلا جاتا ہے وہاں رات ہو جاتی ہے بھئی سورج سمجھ میں آرہی تو یہ علم حیعت ہے اور یہ جو زمین آسمان یہ زمین چاند ستارے وغیرہ سورج کے گر چکر لگاتے ہیں بہرحال یہ تو جدید حیعت ہے قدیم حیعت میں ذرا اور انداز میں یہ چیزیں بیان ہوتی تھیں اور وہاں وہ کہتے تھے کہ یہ آسمان جو ہے اوپر یہ اس میں ستارے لگے ہوئے ہیں اور یہ آسمان چکر لگاتا ہے اور اس طرح تو یہاں پر وہ برجوں کو بھی ذکر کریں گے جو علم حیعت کی استعلاح ہے اسی طرح دیکھو گردش میں آنا چکر لگانا ابھی میں نے بتایا یہ سیارے وغیرہ کیا کرتے ہیں چکر لگاتے ہیں بھئی سورج کے گر چکر لگا رہے ہیں تو گردش کو بھی ذکر کر دیا اسی طرح آسمان کا بھی ذکر کر دیا اسی طرح وہ سیاروں کا بھی ذکر کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ مصنف علم حیعت کہتے ہیں کہتے ہیں ہر چند فکر خدرہ گردش داد جس قدر بھی اس نے اپنی فکر کو گردش دی اپنے دماغ کو اس نے دوڑایا سیرش بھ برجے از بروجے این سیغہ نہ رسید سیرش اس کی سیر اس کا چلنا سیر کسے کہتے ہیں چلنا سیرش اس کا چلنا بھ برجے کسی ایک برج میں از بروجے این سیغہ اس سیغے کے برجوں میں سے کسی ایک برج میں بھی نہ رسید نہ پہنچی وہ اس کا گھومنا سیغے کے کسی برجوں میں سے کسی ایک برج میں بھی یعنی سیغے کے وہ قریب بھی نہیں پہنچ سکا بھئی اس کے وہم و گمانمی نہیں تھا یہ کیسا سیغہ پوچھ لیا بڑا سوچا خوب دماغ کو دوڑایا لیکن کسی طرح بھی وہ اس سیغے کے قریب نہ پہنچ سکا تو دیکھو میں نے بتایا آسمان میں کتنے برج ہیں انہوں نے کتنے مقرر کیا کتنے بنائے ہیں بارہ تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اس سیغے کے جو برج تھے ان برجوں میں سے کسی برج تک بھی اس کی عقل نہ پہنچی یعنی اس کے قریب بھی نہ پہنچ سکا معنی کیا ہے اس کے یہ معنی ہے کہ سیرش ببرج از بروج اینسیغہ نرسید اس کی سیر اس کا چلنا یعنی اس کی فکر کا چلنا وہ اس سیغے کے برجوں میں سے کسی برج کو بھی نہ پہنچا وچوں خمسہ متحیرہ حیران بماند اور وہ خمسہ متحیرہ کی طرح حیران باقی رہ گیا خمسہ متحیرہ خمسہ متحیرہ متحیر کا معنی ہے حیران یاد رکھو قدیم علم حیات کے مطابق کل سات سیارے ہیں کتنے ہیں یاد رکھو ایک ہے ستارہ ایک ہے سیارہ ستارے جو ہیں نا ستارے یہ جو آسمان میں ہمیں رات کو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ اکثر ستارے ہیں لیکن کچھ اس میں سے سیارے ہیں کچھ کیا ہے سیارہ سیر سے ہے سیارہ کے معنی ہے چلنے والا یہ جو ستارے ہیں نا آپ ان کو جب بھی دیکھیں آج دیکھیں یا بیس سال بعد دیکھیں یہ اپنی جگہ نہیں بدلتے اپنی جگہ یہ معنی نہیں دیکھو ایک ستاروں کی حرکت ہے جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے یہ ستارے بھی اسی طرح روز یوں لگتے ہیں مشرق کی طرف سے حرکت کرتے کرتے کدھر کو چلے گئے مغرب کی طرف یہ بھی جاتے ہیں یہ حرکت مراد نہیں یہ تو اس لیے گھومتے ہمیں نظر آرہے ہیں کیونکہ زمین گھوم رہی ہے جب زمین گھوم رہی ہوگی ظاہر سی بات ہے جب آپ بس میں بیٹھے ہوں تو یوں لگتا ہے یعنی سارا کچھ پیچھے کی طرف جا رہا ہے ہاں تو یہاں پر بھی گھوم زمین رہی ہے لیکن ہمیں یوں لگتا ہے یہ ستارے اور سورج چل رہے ہیں تو یہ ستارے چل رہے ہیں لیکن ستارے جو ہیں یہ آپس میں ان کی جگہ بدلتی بھی معلوم نہیں ہوتی مثلا ایک ستارہ آپ دیکھتے ہیں اس کے ایک ستارہ بائے طرف ہے ایک دائے طرف ہے ایک فلاں طرف ہے اور آپ دیکھ بھی لیتے ہیں کس انداز میں آپ بیس سال بعد بھی دیکھیں اسی طرح آپ کو نظر آئیں گے یعنی ان کی آپس میں جگہ نہیں بدلتی بات سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ جو سیارہ ہوتا ہے یہ حرکت کرتا رہتا ہے یہ گھومتا ہے سورج کی گرد تو اس کی جگہ بدلتی ہوئی معلوم ہوگی آپ دیکھیں گے کہ آج تو یہ ان دو ستاروں کے درمیان تھا اگلے دن دیکھیں گے کہ وہ بدل کے تھوڑا سا آگے چلا گیا ہے ان دو سے دور ہو گیا ہے پھر ان سے مزید دور ہو گیا ہے اب اگلے ستارے کے قریب سے یہ گزر رہا ہے تو ستارے وہ ہیں جو اپنی جگہ بدلتے نہیں اور سیارے وہ ہیں جو اپنی جگہ بدلتے ہیں یعنی سورج کے گرد گھومتے ہیں سورج کے گرد گھومتے ہیں تو یہ جو سیارے ہیں قدیم حیعت کے مطابق سات سیارے ہیں کتنے ہیں سات کون کون سے ہیں یہ آپ کے حاشیے میں دیئے ہوئے ہیں کہتے ہیں پنج کواقب سیارہ سوائے قمر و شمس قمر چاند شمس سورج یہ دو بھی سیارے ہیں ان کے علاوہ کون ہیں عطارد زہرہ مریخ مشتری اور زحل عطارد زہرہ مریخ مشتری اور زحل یہ پانچ سیارے ہیں اردو والے مریخ کو مریخ بولتے ہیں مریخ بات سمجھ میں آگئے لیکن بہرحال یہ ان کے نام ہیں اردو میں اب رائی جیسی طرح ہو گیا ہے عربی میں یہ مریخ لفظ ہے عطارد زہرہ مریخ مشتری اور زحل یہ پانچ سیارے ہیں یہ جو پانچ سیارے ہیں میں نے بتایا یہ حرکت کرتے رہتے ہیں سارا سال اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں اور ان کی حرکت بڑی ترطیب سے ہوتی ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی حرکت میں تھوڑی سی تبدیلی معلوم ہوتی ہے یا کچھ رفتار میں کمی آج یوں لگتا ہے جیسے کچھ رفتار کم ہو گئی ہے یا یوں لگتا ہے یہ پیچھے کی طرف تھوڑا ہو رہے ہیں جیسے آپ گاڑی میں جا رہے ہیں موٹروے کے اوپر اگر مثلاً سو کلومیٹر کی رفتار سے چل رہے ہیں تو آپ سو سے ہی چلتے جا رہے ہیں تو ہم کہیں گے کیا کر دیتے ہیں رفتار تھوڑی تھوڑی آہستہ کر دیتے ہیں تو یوں معلوم ہوگا کہ آپ پیچھے کی طرف تھوڑا آ رہے ہیں ہونا آگے چاہیے تھا آپ کیا ہیں پیچھے کی طرف آ رہے ہیں رفتار کیونکہ کم ہو گئی ہونا تو آگے چاہیے تھا اسی رفتار سے چلتے تو تھوڑا اور آگے ہوتے تو اسی طرح ان سیاروں کی حرکات میں بھی کچھ بے قائدگی آنکھوں سے رہا ہو تو اس لیے ان پانچ کو خمسہ متحیرہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پانچ حیران بھئی حیران اور پریشان یعنی یہ بھی جیسے کوئی حیران اور پریشان ہوتا ہے کبھی آگے جاتا ہے کبھی پھر واپس آتا ہے واپس قدم قدم آگے کرتا ہے کبھی پھر قدم پیچھے کر لیتا ہے سمجھ نہیں آتی کہ جاؤں یا نہ جاؤں بھئی تو اسی طرح ان کو بھی کیا کہتے ہیں خمسہ متحیرہ یعنی ان کی حرکت میں کچھ بے اعتدالی سی معلوم ہوتی ہے کبھی بھئی بات سب کو سمجھ میں آگئے کون کون سے یعطار زہرہ میریخ مشتری اور زہر تو بالکل ایک رفتار سے ایک تراستے پر یہ معلوم نہیں ہوتے کبھی کبھا کچھ بے قائدگی سی ان کی حرکت میں معلوم ہوتی ہے اس لیے ان پانچ کو کیا کہتے ہیں خمسہ متحیرہ کہہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں تو اس کی سیر یعنی اس کی عقل جو ہے اس سیغے تک نہ پہنچ سکی وچوں خمسہ متحیرہ حیران بے ماند اور یہ پانچ حیران سیاروں کی طرح حیران رہ گیا بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ حیران و پریشان آدمی کیا ہوتا ہے مثلا اس نے ایک جگہ جانا ہے کبھی سوچتا ہے جاؤں ایک قدم اٹھاتا ہے پھر سوچتا ہے نہ جاؤں پھر قدم اٹھایا جانے لگا پھر رکیا تو جیسے وہ حیران ہوا ہے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں اسی طرح یہ سیاروں کے حرکات میں بھی بیعتدالی سے یوں معلوم ہوتا ہے اسے یہ بھی حیران ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں چون خمسہ متحیرہ حیران بے ماند وہ طالب علم بھی ان خمسہ متحیرہ کی طرح حیران رہ گیا کہتے ہیں کہتے ہیں اس کی وجہ وہی عشترہ کے لفظی ہے ایک آسمان سیغا ہے ایک اردو میں بھی لفظ آسمان ہے یہ جو عشترہ کے لفظی ہے اس عشترہ کی وجہ سے وہ حیران اور پریشان ہوا تو کہتے ہیں اس کا سبب ہمو عشترہ کے لفظی وہی عشترہ کے لفظی ہے ورنہ سیغا مشکل نہیں ہے ورنہ سیغہ مشکل نہیں ہے بروزن افعلان یہ کس وزن پر ہے افعلان وزن پر ہے تسنیہ اس میں تفضیل ہے اس میں تفضیل کی تسنیہ ہے اس میں تفضیل کیا آتا ہے افعلو اور تسنیہ کیا آتی ہے افعلان تو یہ بھی اسی طرح ہے نون بسبب وقف ساکن شدہ تسنیہ کے نون کے نیچے تو کسرہ ہوتا ہے آسمانی نون کے نیچے تو کسرہ ہونا چاہیے کہتے ہیں نون بسبب وقف ساکن شدہ نون جو ہے وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے چلیے بس کریں بھئی بس باقی انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں پڑھ لیں گے اب آئیے بھئی اردو کی کتاب میں بھی دیکھ لیں دیکھئے بھئی اب اردو کی کتاب میں فائدہ اکثر افعال موقوفہ یا منجزمہ عبارت مل گئے دیکھئے بھئی فائدہ اکثر افعال موقوفہ یا منجزمہ کے بعد نونے وقایا لگنے اور حضف یا متکلم کے بعد نون پر وقف آ جانے کی وجہ سے سیغہ میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے تعلیم حیران ہوتا ہے کہ جزم اور وقف کے باوجود نونے اعرابی کیسے آ گیا اسی طرح درجہ کلام میں حمزہ گرنے سے بھی سیغہ میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے درجہ کلام یعنی درمیان کلام میں آگے دیکھئے بالخصوص جبکہ سیغہ کو دوسرے کلمہ کے اس حرف سے ملا کر پوچھیں جس کے اتصال کے باعث حمزہ ساقط ہوا ہے جیسے یا ایتوہن نفس المطمئن ترجعی میں ترجعی اور یا ایوہن نا سعبدو میں سعبدو اور قی لرجعو میں لرجعو اور رب برجعون میں برجعون اور ما او لا جب ابواب حمزہ وصل کی ماضی پر داخل ہوتے ہیں تو ان دونوں کا علف بھی گر جاتا ہے چنانچہ مج تنبہ من فطرہ لن فجارہ مستوردہ وغیرہ ہو کر باعث سے اشکال ہو جاتا ہے خصوصا باب انفعال میں کیونکہ لا ماضی پر لن کی صورت اور ما من کی صورت پیدا کر دیتا ہے محلولینہ علاوہ جمع مذکر مفعول کے جو پوچھا جاتا ہے وہ اسی قاعدہ سے نکلتا ہے کہ محلولینہ سیغہ جمع مونس غائب نفی ماضی مچھول ناقص باب افعیعال ہے باب افعیعال سے ہے اور اکثر مضروب ببنا کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ بھی یہی سیغہ باب افعیلال سے ہے اور اسی قاعدے سے ہے ساتوہ سیغہ فدارعتم بیان فدارعتم سیغہ جمع مذکر حاضر اس بات ماضی معروف محمود اللہ باب افعال سے ہے ادارعتم تھا فا آنے کی وجہ سے حمزہ وصل ساقت ہو گیا آٹھوہ سیغہ لنفضو بیان سیغہ جمع مذکر غائب اس بات فعل ماضی معروف مضاعف باب افعیعال باب افعیعال سے ہے اس پر لام تاقید داخل ہوا تو حمزہ وصل گر گیا لنفضو ہوا نوہ سیغہ استغفرتا بیان حمزہ استفہام آنے کے باعث حمزہ وصل ساقت ہو گیا اور حمزہ وصل کی بجائے حمزہ مفتوحہ آ جانے سے سیغہ میں اشکال پیدا ہو گیا اصل سیغہ استغفرتا ہے جس میں کوئی اشکال نہیں دسوہ سیغہ تظاہرون بیان تفاعل سے سیغہ جمع مذکر حاضر اس بات فعل مزار معروف ہے تتظاہرون تھا ایک تا بقائدہ معلومہ حضف ہو گئی گیاروہ سیغہ لتک میلو بیان باب افعال سے سیغہ جمع مذکر حاضر اس بات فعل مزار معروف صحیح ہے لام جارہ کے بعد جو ان مقدر ہے اس کے باعث نون اعرابی ساقت ہو گیا اس جیسے سیغوں میں اشکال کی وجہ یہ ہے کہ طالب علم لام کو لام امر سمجھ کر حیران ہوتا ہے کہ حاضر معروف میں لام امر کیسے آ گیا باروہ سیغہ والتعت بیان زارابہ سے سیغہ واحد مونس امر غائب معروف محموز فاو ناقص یائی ہے واؤ آنے کی وجہ سے لام ساکن ہو گیا اور قاعدہ یہ ہے کہ لام امر واؤ کے بعد وجوبن ساکن ہو جاتا ہے آراب اس کے وسط کو ساکن کر دیتے ہیں اور چونکہ لام امر کا معباد متحرک ہوتا ہے اس لئے واؤ یا فا داخل ہونے سے فاعل کی سورت بالعرز پیدا ہو جاتی ہے لہذا لام کو ساکن کر دیتے ہیں اور واؤ میں وجوب کا سبب کسرت استعمال ہے وَلْ تَأْتِ تَأْتِ مزارے سے بنا ہے آخر کی یا لام امر کے باعث ساکت ہو گئی تیروا سیغہ وَيَتْتَقْهِ بیان افتعال سے سیغہ واحد مذکر غائب اس بات مزار معروف ناقص ہے یتقی تھا اپنے ماقبل عطف کے باعث جزم سے یا ساکت ہو گئی ماقبل کا سیغہ اس طرح ہے وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتْتَقْهِ من کی وجہ سے یتع یخش اور یتق ہی تینوں مجزوم ہیں جزم کے باعث آخری دو میں حرف علت ساکت ہو گیا اور یتع میں عین جو کہ لام کا لما ہے ساکن ہو گئی تھی جب ماں بعد کے لام کے ساتھ اجتماعی ساکنین ہوا تو عین کو کسرہ دے دیا گیا اور یتق ہی میں حصف یا کے بعد ضمیر مفعول لگنے سے وزن فاعل کی صورت پیدا ہو گئے لہذا قاف کو ساکن کیا یتق ہی ہوا چودمہ سیغہ ارج بیان ارجی افعال سے سیغہ واحد مذکر عمر حاضر معروف ناقص ہے مفعول کی ضمیر واحد مذکر غائب لگنے سے ارجی ہو گیا چونکہ قرآن مجید میں اس کے بعد لفظ واقع ہے اس لئے جی ہی و سے صورت وزن فعل نسل ابل پیدا ہو گیا اور عربوں کا قائدہ ہے کہ اس وزن میں بھی وسط کو ساکن کر دیتے ہیں اس لئے ہا کو ساکن کیا ارجح و اخاہ ہو گیا پندروا سیغہ عصا و بیان یہ رمو کی طرح عصا جمع مذکر غائب ماضی معروف ہے بما عصا و کانو یعتدون میں اس کے بعد واو عطف آ گیا اور یہ قائدہ ہے کہ و غیر مدہ کا ادغام واو عطف میں ہو جاتا ہے لہٰذا عصا و کانو ہو گیا سولوان سیغہ بیان سیغہ متقلم معلغیر مزار معروف مضعف ہے ان کی وجہ سے منصوب ہے باب نصرہ سے نمدو کی طرح ہے ان کا نون متقلم کے نون میں مدغم ہو گیا ہے ستروا سیغہ لمتنن بیان سیغہ لمتن جمع مونس حاضر اس بات ماضی معروف اجوف ہے قل تنہ کی طرح باب نصرہ سے ہے اس کے آخر میں نون وقایہ اور یا متقلم لگنے سے لمتن نہیں ہو گیا اٹھاروہ سیغہ امہ ترائین بیان فتحہ سے سیغہ واحد مونس حاضر اس بات مزار معروف بانون سقیلہ محمود عین ناقص ہے در اصل مدد تھی اجتماع ساکنین بانون سقیلہ کی وجہ سے کسرہ دے دیا ترائین نہ ہوا اور ترائین در اصل ترائین تھا حمزہ اسالو کے قائدہ سے جو کہ افعال روئیت میں وجوبی ہے گر گیا اور یا ترمین کے قائدہ سے گر گئی اور پہلے لکھ چکا ہوں کہ نون تاقید جس طرح مزار ہے اسی قبیل سے امہ ترائین نہ ہے انیسوہ سیغہ علم ترہ بیان روئیت سے سیغہ علم ترہ واحد مذکر حاضر نفی جہد بلم درفیل مستقبل معروف ہے تم اس کے جملہ سیغوں کے اعلالات تصاریف افعال میں جان چکے ہو حمزہ استفہام آنے کی وجہ سے علم ترہ ہو گیا ناقص ہے بمانے دشمن رکھنے والے قالیین تھا رامین کے قائدے سے تعلیل کی گئی ہے اگرچہ یہ سیغہ مشکل نہیں لیکن بسا اوقات دوسری زبان کے دوسرے لفظ کے ساتھ اشتراک کے باعث سیغہ میں اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے تو چونکہ قالین ایک قسم کے فرش کو کہتے ہیں فرش یعنی بچھونا ایک قسم کے فرش کو کہتے ہیں اس لئے سیغے میں اشکال پیدا ہو گیا حکایت جس زمانے میں میں رامپور تھا بریلی کا ایک طالب علم رامپور آیا ہوا تھا اور مجھ سے شرح ملا پڑھتا تھا اور قبل عظیم بریلی میں مجھ سے کتب سر پڑھ چکا تھا اپنی عادت کے مطابق میں نے اسے سیغے بیان کرنے کی مشق کرائی ہوئی تھی اور اس نے مشکل سیغے یاد کر رکھے تھے رامپور کا ایک منتہی طالب علم اس طالب علم سے مناظرہ کے لئے تیار ہو گیا اس بیچارہ نے عدم مسابات اور تباین بین درجتین کل مشرقین کا بہت عذر کیا لیکن رامپور نے ایک نہ سنی سمجھدار طلبہ کا دستور ہے کہ ایسے موقع پر سوال کی ابتداء اپنی ہی طرف سے کرنے میں مسئلحت سمجھتے ہیں اس بیچارے نے اسی دستور کے مطابق مناظرہ کا آغاز اس طرح کیا کہ رامپور سے پوچھا کہ آسمان کیا سیغہ ہے سنتے ہی رامپور کی عقل چکر آگئی اپنے ذہن کو بہت گردش دی لیکن اس کی سیر اس سیغہ کے کسی برج تک نہ پہنچ سکی اور خمسہ متحیرہ کی طرح حیران رہ گیا اس کا سبب بھی وہی اشتراک لفظی ہے ورنہ سیغہ مشکل نہیں افعالان کے وزن پر اس میں تفضیل کا تصنیہ ہے وقف کے باعث نون ساکن ہو گیا بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح حال ہو گیا سارا چلیے بس بھائی اللہ علم بحقیقت الکلام